اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھاب لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں تو قرآن مجید کا پڑھنا اس کا سیکھنا اس کا سکھانا باعث سکینت ہے باعث رحمت ہے اور فرشتوں کا ساتھ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان نعمتوں اور رحمتوں سے محروم نہ کرے آیت نمبر بانوے سے شروع کریں گے سورة علی عمران لَن تَنَا لُلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ تم نیکی کو ہرگز نہیں پاسکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے یہاں پر بر کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی تم بر حاصل نہیں کر سکتے جس میں ہر قسم کی نیکی اور ثواب کے کام شامل ہیں جو کرنے والے کو جنت تک پہنچاتے ہیں یعنی تم اس وقت تک پوری پوری نیکی نہیں کر سکو گے تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو انسان کس کس چیز سے محبت کرتا ہے سب سے پہلے تو اپنے آپ سے ہی محبت کرتا ہے اپنی جان سے اپنے مال سے اپنی اولاد سے دوستوں رشتداروں سے اپنی جاہ اور عزت سے تو اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے تو انسان کو ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے یعنی جب انسان اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو ہی اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور پھر وہ چیز بہت قیمتی ہو جاتی ہے اللہ کی نگاہ میں اور بہت پسندیدہ ہو جاتی ہے انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے کہ ابو طلح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے اللہ عزبالجلہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے لَن تَنَا لُلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو اور مجھے اپنے سارے مال میں سے میری بیروحا کی زمین سب سے زیادہ محبوب ہے اور میں اس کے ذریعے اللہ عزبالجلہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واہ واہ بیروحا تو بڑا نفع بخش مال ہے پھر انہوں نے وہ باغ لوگوں میں تقسیم کر دیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے چچا زاد میں تقسیم کر دیا تو بات یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے عام روز مرہ زندگی میں بھی اور پھر خاص طور پر جب دین کا معاملہ ہو تو دین کے راستے میں اپنا وقت بھی لگائے اپنی جان اپنا مال اپنے نفس کی خواہشات کو بھی کنٹرول کرے اپنی نیند اپنا آرام اور پھر مال میں سے بھی مال کا بہترین حصہ اور اسی طرح لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بھی انسان اپنی اچھی چیزوں کو قربان کرے لیکن اس کہیے مطلب نہیں کہ ہمیشہ اچھی ہی کرے کبھی اچھی بھی کرے اور اس کے علاوہ بھی جو انسان کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے وہ نکالتا رہے دیتا رہے یہی ہمارا دین چاہتا ہے ہم سے کیونکہ جب انسان مال خرچ کرتا ہے یا اپنا وقت کسی کو دیتا ہے یا اپنا علم کسی کو دیتا ہے تو یہ شیرنگ جو ہے یہ انسان کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے دینے والے کے لئے بھی اور لینے والے کے لئے بھی اس سے اوورال اجتماعی فضاء میں بہت خوشگواری پیدا ہوتی ہے اور پھر انسان پسندیدہ چیزوں کے علاوہ بھی وہ چیزیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہوں یا اس کے استعمال میں نہ ہوں ان کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے تاکہ ایک ہی جگہ پر مال اکٹھا نہ ہوتا رہے لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو چیز اپنے لئے پسند نہیں وہ دوسروں کے لئے پسند نہ کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے خیر میں سے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے تو اس لئے ہم سب کو کچھ نہ کچھ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں ضرور دینا چاہیے بنی اسرائیل کے لئے ہر کھانا حلال تھا سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی یاقوب علیہ السلام نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے آپ پر حرام کیا تھا کہہ دیجئے لے آو تورات پھر پڑھو اسے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو یہاں ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے یا ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے اور وہ یہ کہ اہل کتاب کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے اونٹ اونٹ کے گوشت یعنی اور اس کے دودھ کو حلال کیوں کر رکھا ہے جبکہ یہ ملت ابراہیمیوں حرام تھے فرمایا کہ ایسا نہیں بنی اسرائیل کے لئے بھی یہ کھانا حلال تھا سوائے اس کے کہ جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے لئے خود کسی وجہ سے حرام کیا تھا اور پھر دوبارہ یہی کہا گیا کہ فاتو بت تورات تورات لاؤ پڑھو کتاب میں سے دیکھو دلیل سے بات کرو اور اسرائیل علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام تھے انہوں نے اپنے لئے کچھ کھانوں کو کیوں حرام کیا تھا اس کے بارے میں ابن عباس کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے ابو القاسم ہمیں الرادی کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے بادلوں کو گردش دینے پر مقرر ہے اس کے پاس آگ کے کوڑے ہیں اس کے ذریعے اللہ جہاں چاہتا ہے وہ بادلوں کو ہاں کے لے جاتا ہے پھر انہوں نے کہا یہ آواز کیسی ہے جسے ہم سنتے ہیں فرمایا یہ تو بادل کو اس کی ڈانٹ ہے جب تک کہ جہاں پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے نہ پہنچے وہ ڈانٹ پڑتی رہتی ہے انہوں نے کہا آپ نے درست فرمایا پھر اب یہ بتائیے کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر کیا چیز حرام کر لی تھی آپ نے فرمایا اسرائیل کو ارق النساء کی تکلیف تھی شیاطکہ کی تو انہوں نے اونٹوں کے گوشت اور ان کا دودھ بطور نظر کھانا پینا حرام کر لیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں تو بہرحال یہ آیتیں یہود کے اس اعتراض پر نازل ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ دین ابراہیمی کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جو چیزیں دین ابراہیمی میں حرام تھی وہ تو آپ حلال کیے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کے اس دعوے کو غلط قرار دیا اور پھر پھر فرمایا فَمَنِ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو جو کوئی اس دلیل کے بعد اللہ پر جھوٹ گڑے تو یہی لوگ دراصل ظالم ہیں یعنی اہلِ کتاب دراصل اللہ پر جھوٹ باندھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان کے لئے حرام کی ہیں اور اب حق واضح ہو گیا ہے اور اگر اس کے بعد بھی کوئی ایسا کرے تو وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ گڑتے ہوئے یہ دعویٰ کرے کہ اسرائیل نے اپنی ذات پر جو کچھ حرام کیا تھا وہ ان پر پہلے سے ہی حرام تھا تو یہ لوگ پھر حق کا انکار کرنے والے ہیں اور باطل پر ڈٹے ہوئے ہیں اور حق کے واضح ہو جانے کے بعد اس سے روگردانی کرتے ہوئے جو اسی روش پر اڑا رہے وہ دراصل اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے قل صدق اللہ فاتبعو ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرقین کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور وہ مشرقین میں سے نہ تھا قل صدق اللہ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا یعنی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات اور خبریں سچی ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس قرآن میں وہ بالکل سچ ہے لا رئی بفی اور پھر فتبعو ملت ابراہیم تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو یعنی اس کا حکم دیا جا رہا ہے اور وہ ملت ابراہیم ہی کیا تھی حنیفہ وما کان من المشرقین کہ توحید کو اختیار کیا جائے اور شرک کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ انسان کی اصل خوش قسمتی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ وہ توحید خالص کو اپنائے پھر اس کے بعد ایک اور اعتراض کا جواب ہے اور ایک شبہ کا جواب ہے کہ پہلا گھر یہود کے خیال میں بیت المقدس تھا جو تعمیر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے تمام جہان والوں کے لئے برکت اور ہدایت والا یعنی نہ صرف یہ بتا دیا گیا کہ پہلا گھر کونسا تعمیر کیا گیا بلکہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ کہاں تعمیر کیا گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کے اندر برکتیں بھی ہیں اور جہان والوں کے لئے ہدایت بھی ہے تو یہ یہاں پر بکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے مکہ کی جگہ تو بکہ جو ہے یہ مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کی وجہ تصمیہ یہ ہے کہ یہ ظالموں اور جابنوں کی گردنوں کو چکا دیتا ہے اور وہ اس کے پاس آ کر آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں روتے ہیں یعنی بڑے بڑے مجرم اور ظالم جو ہیں جب مکہ پہنچتے ہیں خانہ کعبہ کے اردگر تواف کرتے ہیں تو ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی اس نام کی کہ یہاں بکسرت لوگ حاضر ہوتے ہیں یعنی یہاں لوگوں کا حجوم ہوتا ہے بہرحال اس جگہ کو اللہ سبحانو تعالیٰ نے سارے جہان پر چن لیا اور اس جگہ کو باقی مقامات سے فضیلت اتا کی تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عبادت کے بعض مقامات بعض سے افضل ہیں وہاں پر عبادت کرنے کا عجر اور ثواب جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اسی لئے اس کو مبارک جگہ کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جو شخص یہاں آ کر حج کرتا ہے تواف کرتا ہے تکاف کرتا ہے اس کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں پھر اسی طرح برکت سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں دنیا بھر سے رزق کھچتا چلا آتا ہے سورة القصص میں آتا ہے کہ جس کی طرف ہر قسم کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے برکت کا کہ اس میں ہمیشہ عبادت کی جاتی ہے اور وہ جگہ عبادت کے لئے خاص ہو گئی تو جس جگہ پر ہر وقت عبادت ہو جہاں ہر وقت فرشتے حاضر ہوں وہ جگہ بابرکت ہوگی اور حدل للعالمین ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک علمی ہدایت ہوتی ہے اور ایک عملی ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے لئے یعنی عبادت کی شکل میں مقرر کر دی اور علمی ہدایت یہ ہے کہ وہاں جا کر انسان کو ایک یقینی علم حاصل ہوتا ہے اور جو لوگ ہدایت سے دور بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہدایت کی طرف پلٹتے ہیں تو یاد رکھئے کہ مکہ میں سب سے پہلا اللہ کا گھر بنایا گیا زمین میں سب سے پہلی مسجد یہی تعمیر ہوئی اس کے بارے میں ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی آپ نے فرمایا مسجد حرام میں نے پوچھا پھر کون سی تو آپ نے فرمایا مسجد اقصہ تو بیت اللہ جو ہے یہ سب سے پہلی تعمیر کی گئی امارت ہے جو دنیا میں موجود ہے اور خصوصا اللہ کی عبادت کے لئے اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین زمین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنا پڑی تھی تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا پیچھے پلٹ کر دیکھا مکہ کی طرف جاتے ہوئے یعنی مدینہ کی طرف جاتے ہوئے پیچھے پلٹ کر مکہ کی طرف دیکھا اور کہا اللہ کی قسم بے شک تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے اور اللہ کی زمین میں سے اللہ عزوج اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے یعنی یہ بھی فرمایا کہ یہ جگہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا اور ایسے بھی ہم جانتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھنے کا عجر بھی بہت زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا کسی دوسری مسجد کی ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے اور پھر یہ جگہ فقر و فاقہ اور گناہوں کو دور کرتی ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدر پیہ حج اور عمرے کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے یعنی عمرہ اور حج کا بار بار کرنا جو ہے وہ دو چیزوں کو فائدہ دیتا ہے ایک فقر کو یعنی فقر دور ہوتا انسان کا اور دوسرے گناہ ختم ہوتے ہیں ایک چیز دنیا میں فائدہ کے لئے ہے اور ایک چیز آخرت کے فائدہ کے لئے ہے فیہی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم ومن دخل ہ کان آمنا وللہ عللناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی یونان العالمین اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا اور اللہ ہی کے لئے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو یقینا اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے فیہی آیاتم بیناتن یعنی اس گھر میں جو ابراہیم اسے اللہ نے عظمت اور شرف سے نوازہ ہے اس میں بہت سی نشانیاں بھی ہیں یعنی اس کے آسپا زمزم بھی ہے اور صفہ مروہ کی نشانی بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ حج کے مقامات بھی اور مقام ابراہیم خاص طور پر تو مقام ابراہیم جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ ِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناو جابر رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ آئے تو آپ نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف آئے اور یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ اور پھر اس کے پیچھے نماز پڑھی یہ مقام ابراہیم کیا ہے بھی اس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان کئی ہزار سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہیں اور وہ اب بھی نظر آتے ہیں ظاہرین کو جو وہاں پر جاتے ہیں وَمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمِنَا اور جو وہاں داخل ہو گیا یعنی بیت اللہ میں حرم میں وہ امن میں آ گیا یعنی وہاں پر دنیاوی آفتیں بھی نہیں آتی اور ظالموں سے بھی لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ باپ کا قاتل بھی اگر نظر آجے تو اس پر وہاں زیادتی نہیں کی جا سکتی اسی طرح مکہ میں رہنے والے دجال کے فتنے سے بھی محروم رہیں گے یہ شہر جانوروں کو بھی امن دینے والا ہے کہ وہاں ان کا شکار نہیں کیا جا سکتا یا ان کو خوف زیادہ نہیں کیا جا سکتا یا ان کو وہاں سے بھگا کے خود ان کی جگہ سائے میں نہیں بیٹھ سکتے پھر دجال کے فتنے سے امن والی جگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص ہر شہر میں دجال کا گزر ہوگا مگر مکہ اور مدینہ میں نہیں آئے گا کیونکہ ان کے تمام راستوں پر فرشتے صف بستہ پہرہ دیں گے پھر اس گھر کی طرف نکلنے والا بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ اللہ عزوجلہ کی حفاظت تو زمانت میں ہوتے ہیں اللہ عزوجلہ کی مساجد میں سے کسی مسجد کی طرف نکلنے والا نمبر دو اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے نکلنے والا اور نمبر تین حج کی ادائیگی کے لئے نکلنے والا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَعِیت اور اللہ کے لئے ہے یعنی اللہ کا حق ہے عَلَى النَّاسِ لوگوں کے ذمہ حجُّ الْبَعِیت بیت اللہ کا حج کرنا گویا حج ایک فرض عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو یقیناً اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے پس تم حج کرو حج نہ کرنا یہ کفرانِ نعمت ہے یعنی جس جگہ پر اللہ نے اتنی برکتیں رکھ دی دین و دنیا کے فائدے رکھ دیئے اس جگہ کو اس جگہ نہ جانا اور اللہ کی عبادت وہاں جا کر نہ کرنا یہ کفرانِ نعمت ہے یعنی جو شخص حج کی فرضیت کا بھی قائل ہو طاقت اور استطاعت بھی ہو لیکن وہ جائے نہ وہاں پر تو وہ دراصل کفرانِ نعمت کا مرتقب ہوتا ہے اور اگر کوئی کہے کہ حج فرض ہی نہیں تو وہ تو دین سے ہی نکل جاتا ہے کیونکہ حج دینِ اسلام کی بنیادی فرائض میں سے ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ فریضہ حج کو جلد ادا کر لینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج فرض ہونے کے بعد اس کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو کیونکہ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ اس کو بعد میں کیا پیش آنے والا ہے اور حج نعم کرنے والا خیر سے محروم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں بندے کے جسم کو صحت مند بناوں اور اس پر معیشت کو وسیع کر دوں یعنی مال و دولت اس کو عطا کروں اور اس پر پانچ سال گزر جائیں اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے اور حج جو ہے ایمان لانے کے بعد ایک بہترین اور افضل عمل ہے یہ اللہ کا راستہ ہے یعنی فی سبیل اللہ جس کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حج اور عمرہ اللہ کے راستے ہیں اور حج اور عمرے کے لئے آنے والے غازی اور حج اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ کے وفت ہیں یعنی یہ اللہ کے راستے میں غازی اور حج اور عمرے والے اللہ کے وفت ہیں اللہ نے ان کو بلایا اور انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے ان کو عطا کر دیا حج کرنے والے کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں ایک ایک قدم پر اس کا عجر لکھا جاتا ہے فرمایا حاجی کا کوئی اونٹ پاؤں نہیں اٹھاتا اور ہاتھ نہیں رکھتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کی برائی مٹا دیتا ہے یا اس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ بے شک حج گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یعنی حج مبرور جو ہے خاص طور پر ایسے گلوٹتا ہے انسان جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو لیکن حج سب پر فرض نہیں منستتا علیہی سبیلہ کا لفظ یہاں پر آیا ہے کہ جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو یعنی جس کے پاس زادے راہ ہو جس کے اندر حمد طاقت ہو راستہ پر امن ہو جان و مال محفوظ ہو اور عورت کے لئے محرم کی بھی شرط ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ جو شخص خود نہ جا سکے اس کے لئے حج بدل کا بھی جواز ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَقْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ کہہ دیجئے اے اہلِ کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تو جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس پر خوب گواہ ہے یہاں اللہ سبحانہ وتعالی یہود و نصارہ کو توبیغ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسولوں پر نازل کی اور جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا یعنی اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت اور اہنمائی جو ہے اور احکامات جو ہیں یا آیات جو ہیں وہ ہمارے لئے فائدے کی چیز ہیں اور یہ کس لیے ہیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت صحیح طور پر کر سکیں اللہ کا قرب حاصل کر سکیں لیکن انہوں نے ان کا انکار کیا یا ان میں تحریف کی ان کا مفہوم اور معنی بدل دیا تو بتایا گیا کہ یہ ایک بہت بڑے کفر کا کام ہے اور اللہ خود گواہ ہے اس پر کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا تم اس راہ میں ٹیڑا پن تلاش کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو اس آیت میں بیسیکلی اہل کتاب سے خطاب ہے لیکن سبق سب کے لیے ہے کہ انسان دین کے راستے میں استقامت اختیار کرے اور کج روی سے بچنے کی کوشش کرے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو احکامات ہمیں دیئے ہیں ان پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے دے تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لائے یعنی جو دین کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو روکا نہ جائے اور پھر ٹیڑا پن نہ تلاش کرو اللہ کی آیتوں میں یعنی دین پر اعتراضات نہیں کرو شکوک و شبہات نہیں اس میں پیدا کرو تاکہ جو لوگ دین کی طرف آنا چاہیں وہ آ سکیں فرمایے حالانکہ تم خود گواہ ہو اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو بات یہ ہے کہ ہر سمجھدار انسان جو اللہ کو پہچانتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتا ہے وہ لازمان اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے عبادت کی ایک طلب اور طرف ہمارے دل کے اندر رکھ دی گئی ہے یہ ہماری ایک ضرورت ہے یعنی ہر انسان کے اندر ایک طلب ہے مثلا انسان کی زبان کا ایک ذائقہ ہے اس کی آنکھوں کے لئے کچھ خوشگوار مناظر اللہ نے پیدا کیے ہیں اس کے کانوں کے لئے کچھ ایسے آوازیں پیدا کی ہیں یہ ساری چیزیں آنکھ کان کو خوش کرتی ہیں لیکن انسان کا دل جب تک اللہ کا ذکر نہ ہو اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا یعنی وقتی طور پر بحل ضرور جاتا ہے کوئی مزے کی کھانے کی چیز ہوئی تو خوش ہو گئے کوئی اچھی چیزیں دیکھ لی تو خوش ہو گئے کچھ اچھی باتیں سن لی تو خوش لیکن جب تک دل میں ایمان نہ ہو وہ خلا بھرتا ہی نہیں وہ خلا کسی اور چیز کے لئے سے بھرنے والا ہی نہیں کیونکہ انسان کو انسان کے ہر عز کی خوشی کے لئے یا ضرورت کے لئے الگ چیز رکھی گئی ہے تو انسان کے دل کی خوشی جو ہے وہ ایمان میں ہے اللہ کی عبادت میں ہے اللہ کے ذکر میں ہے تو اس لئے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے سے مت روکو اصل میں یہ کن کو روکتے تھے اہلِ عرب جو تھے قریش جو تھے وہ اپنے دینی معاملات میں بہت دفعہ اہلِ کتاب سے رجوع کرتے تھے تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے پوچھتے تو وہ بجائے اس کے جو ان کی کتابوں میں آپ کی آنے کے بارے میں نشانیاں موجود تھیں ان کی روشنی میں بتاتے کہ ہاں یہ واقعی وہی نبی ہیں یہ اس کے برعکس لوگوں کو اس سے روکتے اور جو کچھ آپ کی تعلیمات تھی ان کے اندر ایسے بحث مباعثے کرتے کہ جس سے لوگ بددل ہو جاتے آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے اسی قسم کے فتنے موجود ہیں کہ دین سے بدزن کیا جاتا ہے یہ اس آیت میں یہ کیوں کہہ دیا گیا ہے اس حدیث میں یہ کیا کہہ دیا گیا ہے یہ بات تو آج کے ریسرچ سے اور آج کی تحقیق سے ٹکراتی ہے یعنی جو ہم انسانی تحقیقات ہیں یہ انسانی اقل ہے اس کو اوپر رکھتے ہیں اور جو اللہ نے بات کہہ دیا ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں کرتے یہ اس کو پیچھے کر دیتے ہیں تو یہ دین کے راستے سے یہ اللہ کے راستے سے روکنے میں آتا ہے اللہ نے انسان کو اقل سمجھ دی ہے لیکن ضروری نہیں کہ دین کی ہر بات ہر بندے کو پوری طرح سمجھ آ جائے جب سمجھ آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور جو چیز سمجھ نہ آئے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اقل کو ہی بلیم کریں کہ میری اقل کا کوئی قصور ہے کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی ورنہ یہ بات تو بالکل سادہ ہے ساف ستری ہے پھر فرمایا اب ایمان والوں کو خبردار کر دیا گیا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اہل کتاب کے گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر یعنی مرتد بنا دیں گے آپ دیکھیں پچھلی آیت میں قل یا اہل الكتاب کہا گیا جب اہل کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خطاب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو بتائیے لیکن اہل ایمان کو براہ راست مخاطب کیا گیا یا ایوہ الذین آمنو تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اہل کتاب کے مقابلے میں اہل ایمان کو فضیلت دی گئی ہے کیا سمجھا جا رہا ہے اہل ایمان کو یا ایوہ الذین آمنو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتو الكتاب اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تو تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں گے پیچھے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے تو اہل کتاب کی اطاعت سے اور ان کو فالو کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ ان میں سے ایک گروہ باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمان اپنے دین سے دور ہو جائیں یا محروم ہو جائیں اور اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ ترہ ترہ کے ایسے فتنے کھڑے کرتے تھے اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے تو روکا اس لئے گیا ان کی اطاعت اور ان کی پیروی سے کہ اگر ایک بات مان لی گئی تو پھر دوسری اور دوسری سے تیسری حتیٰ کہ وہ کفر تک لے جائے گی تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ ان کے مشابہت سے بھی بچا جائے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ متدد احادیث میں اہل کتاب کی مشابہت سے ان کے مختلف طریقے زندگی کی مشابہت سے بھی بچنے کے لئے کہا گیا فرمایا اور تم کس طرح انکار کر سکتے ہو تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے اور جو کوئی اللہ کے دین ان کو مضبوط تھام لے گا تو یقیناً وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیا گیا یعنی مسلمانوں کو یہ سمجھا جا رہا ہے صحابہ کی طرف اشارہ ہے بیسیکلی یہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تم ان کی بات کو نہ مانو اس کا انکار کرو اس کا کفر کرو تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے یعنی یہ تو بہت تاجب کی بات ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کی آیات پڑھی جا نہیں ہیں قرآن اتر رہا ہے تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں جو ہر مسئلے کا جواب تمہیں دینے کے لئے تیار ہیں تو پھر بھی تم ان کو چھوڑ کر تم اہل کتاب کی پیروی کرو گے کسی اور کے پاس جاؤ گے کسی اور سے اداعیت حاصل کرو گے کچھ اور سیکھو گے تو بات یہ ہے کہ سرات مستقیم تو اسی کو ملے گا جو اللہ کو مضبوط تھام لے گا جو اللہ کی بات اللہ کو مضبوط تھام لے گا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی بات کو مضبوطی سے تھام لے گا جیسے آگے بھی آئے گا وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا کہ اللہ کی ساری کی ساری بات کو مضبوطی سے پکڑ لو تو کسی اور کی طرف سے بھی کفر جو ہے وہ ایک یعنی حیرت کی بات ہے لیکن صحابہ کرام کی طرف سے ایسا رویہ جو ہے وہ بہت بائید ازخیال ہے کیونکہ ان کو زیادہ وسائل میسر تھے تو اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ جس شخص کو ہدایت حاصل کرنے کے زیادہ وسائل میسر ہوں زیادہ فسیلیٹیز ہوں اس کے پاس سب چیزیں موجود ہوں اور پھر وہ ان کو چھوڑ کر کچھ اور کرنا شروع کر دیں یعنی قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کے سارے وسائل ہیں لیکن وہ چھوڑ کے وہ کوئی اور فلسوے کی کتابیں انسان پڑھنا شروع کر دیں اور سمجھے کہ کسی دانا اور کسی حکیم کی باتیں جو ہیں وہ زیادہ دل کو لگتی ہیں تو یہ پھر ایک مومن کو زیب نہیں دیتا یہ ٹھیک ہے کہ جب انسان اپنے دین کو اچھی طرح سمجھ لے تو پھر وہ دوسری چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے جس سے وہ کمپیریزن بھی کر سکتا ہے کہ کہاں کونسی چیز درستہ اور کونسی نہیں وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَا إِلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور جو اللہ کو تھام لے تو وہی ہدایت دیا گیا سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف اور دینے والا کون ہے اللہ رب العزت تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنا ہی اصل میں ہدایت کا راستہ ہے امام مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت پھر فرمایا یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو پھر ایمان والوں سے خطاب ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو یعنی ایمان کے بعد تقوا اختیار کرنے کا حکم ہے اور کیسا تقوا حق کا تکاتی ہی جیسا تقوا ہونا چاہیے جیسا اس کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں موت آئے ایمان سے بات شروع ہوئی اسلام پہ ختم ہوئی یعنی مرتے دم تک یہ راستہ نہیں چھوڑنا جب تم پر سکرات تاری ہو تو تمہاری زبان پہ کلمہ جاری ہو تو تقوا کیا ہے تقوا نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑنا ہے گناہوں سے بچنا بھی ہے یعنی متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائض ادا کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں پھر تقوا میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے صحیح بخاری میں آتا ہے ابن عمر کا قول ہے بندہ تقوا کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے یعنی جو بات اس کے دل کے اندر کھٹک جا کہ یہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا تو اس کو چھوڑ دے حق تقاتی ہی جیسا کہ تقوا کا حق ہے ابن مسود اور حسن بسری اکرمہ کتادہ کہتے ہیں کہ حق تقاتی ہی کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کا شکر بجال آیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے تو تین چیزیں ہیں یعنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرے اللہ کی فرما برداری میں گزرے اور اس کی نافرمانی بھی چھوڑ دی جائے یعنی ایک ہوتا ہے کہ کرنے والے کام کر لیے جائیں اور ساتھ ساتھ وہ بھی کر لیے جائیں جو نہیں کرنے چاہیے یہ تقوا نہیں ہے اسی طرح یہ ہے کہ شکر بھی انسان ادا کرے اور بہت سے مواقعوں پر ناشکری کر دے تو یہ تقوا کے خلاف ہے شکر کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے اس سے بچنا بھی ضروری ہے ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے یعنی کہ کبھی یاد کر لیا کبھی بھلا دیا تقوا جو ہے اس کا حکم اولین و آخرین سب کو دیا گیا یعنی کہ صرف ہم اہل ایمانی کے لئے تقوا کا حکم ہے یہ سب قوموں کو دیا گیا سورة النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِتَّقُوا اللَّهِ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جن نے تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاقیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوا اختیار کرو یعنی پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی سب کو ہر امت کو تقوا کا حکم دیا گیا پھر اسی طرح ہر جگہ اللہ کا تقوا واجب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثو ما کنتا اللہ کا تقوا اختیار کرو خواہ تم کہیں بھی ہو پھر خفیہ اور ظاہراً اللہ کا تقوا اختیار کرنا ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں تمہیں خفیہ یعنی چھپ کے اور ظاہری طور پر اللہ کے تقوا کی وسیعت کرتا ہوں یعنی صرف لوگوں کے سامنے ہی تم اچھے نہیں بنو بلکہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں بھی تقوا اختیار کرو پھر اسی طرح جتنی ہمت ہے جتنی طاقت ہے اس آیت میں تو کہا گیا نا حق کا تو کہاتی ہی جس طرح تقوا کا حق ہے تو وہ حق کتنا ہے ہر ایک پر جتنی جس کے اندر ہمت طاقت ہے ماز رضی اللہ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیت کریں کوئی وسیعت فرمائیں آپ نے فرمایا حسب استطاعت اللہ کا تقویٰ اختیار کرو ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس یعنی جس جگہ بھی جاؤ اللہ کو یاد کرو اور جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کرو کیونکہ انسان کے اندر کھٹک جاتی فوراں گھنٹی بچ جاتی غلط ہو گیا فوراں استغفار شروع کر دیں مخفی برائی کی توبہ مخفی انداز میں اور الانیہ گناہ کی توبہ الانیہ انداز میں ہونی چاہیے تقوی والے اللہ کے معزز ترین لوگ ہوتے ہیں انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا معز بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہیں خواہ وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں کسی بھی رنگ نسل علاقے کے لوگ وہ چاہے کتنی بھی دور علاقے سے ہوں لیکن وہ قیامت کے دن میرے قریب ترین ہوں گے یعنی اللہ کے نزدیک بھی عزت تقوی سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی تقوی سے اور جنت میں داخلہ بھی تقوی کے سبب ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو اکثر کونسی چیز جنت میں داخل کرتی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق پھر اس کے بعد فرمایا وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ آدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ خُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اور تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی پس تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر میان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ وَعْتَسِمُوا خوب مضبوط پکڑ لو بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو اللہ کی رسی جی ہاں اللہ کی رسی ہے اللہ کی کتاب اور یہ بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے زید بن ارکم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جلہ کی کتاب بھی اللہ کی رسی ہے جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا عبداللہ فرماتے ہیں بے شک اس سیدھے راستے پر آمد و رفت رہتی ہے یعنی سرات مستقیم پر آنا جانا لگا رہتا ہے یہاں شیاطین آتے ہیں یعنی جب انسان نیکی کے رسے پر بھی چلتا ہے تو تب بھی شیطان پیچھا کرتا ہے تو تب بھی زیادہ کرتا ہے نا پہلے بھی کرتا ہے تاکہ انسان اس طرف جائے نا لیکن جب انسان اس رسے پر چل پڑتا ہے تو پھر بھی وہ پیچھا کرتا ہے تو اس رسے پر شیاطین آتے رہتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے اس دوسرے رسے پر آجو یعنی اس کو گمراہ کرتے ہیں پرنے کی کوشش کرتے ہیں پس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تم میں وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں بے شک میں تم میں وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے تھامے رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے ان میں سے ایک دوسری سے بہت بڑی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے گویا کہ آسمان سے زمین تک ایک رسی لٹک رہی ہے اور دوسری میرے خاندان میں سے میرے اہلِ بیت یہ دونوں حوزِ کوسر پر پہنچنے تک کبھی جدا نہ ہوں گے پس دیکھو کہ تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو یعنی ان کے ذریعے بھی ہدایت ملے گی پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو یعنی یہاں پر تو صرف یہ بتایا کہ اللہ کی رسی ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا ایک صرف اللہ کے ہاتھ میں تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ پھر اللہ ہی کی رسی یعنی اللہ کی کتاب ہے اور پھر ساتھ ہی فرمایا جمیئن سب مل کر یعنی سارے کے سارے تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اجتماعیت ہونی چاہیے مل جل کر کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے ایک شخص اکیلہ ہوتا ہے اور سب مل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں تو اجتماعیت میں جمیئن کا لفظ جو ہے یہ اجتماعیت کی طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک مومن دوسرے مومن کے لئے امارت کی طرح ہوتا ہے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت مہنچاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا یعنی ہر شخص دوسرے کے لئے موٹیویشن کا باعث ہوتا ہے جب انسان کسی مقصد کے تحت کہیں کٹھے ہوتے ہیں اور سب کو مقصد سے دلچسپی ہوتی ہے تو ہی سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے میں تو اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں داخل کیا جیسے اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ داخل کر کے دیکھیں تو بلکل دیوار کی شکل بن جاتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جماعت رحمت ہے اور فرقہ بندی عذاب ہے سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور اس چیز سے منع کیا گیا کہ تم اختلاف نہ کرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے حالانکہ ان کے پاس واضح حکامات آئے سورة اللہ نام میں آتا ہے ان اللہذین فرقوا دینہم وکانو شیعاً لست منہم فی شئی انما امرہم الاللہ ثم ینبئہم بما کانو یفعلون بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدہ جدہ کر لیا اور کئی گروہ بن گئے یعنی تفرقہ بازی اختلاف ویسے بھی ناپسندیدہ ہے لیکن دینی معاملات میں اور زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو جدہ کر لیا تو فرمایا ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں لست منہم فی شئی ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے پھر وہی انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے یعنی دین میں اختلاف پیدا کرنا نئی نئی باتیں نکالنا اور لوگوں کو اصل مقصد سے ہٹا دینا اور نئی نئی فلسفہ دین میں انٹروڈیوز کرنا یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو شہر اگر ہم دین کے نام پر اکٹے ہیں تو ہم سب کو ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہ ہمارے لئے ہر چیز سے زیادہ اہم ہو تفرقہ بازی کب ہوتی ہے جب یعنی دین کی انٹرپیٹیشن میں اختلاف تو اول سے ہی رہا ہے صحابہ کے بیچ میں بھی اختلاف ہوا ہے لیکن وہ فرقہ نہیں بنے تھے فرقہ کب بنتا ہے کیونکہ یہاں منع کیا کہ فرقے نہ بنو فرقہ اس وقت بنتا ہے جب انسان دینی شخصیات ہو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ امپورٹنس دینے لگتا ہے وہ کس طرح کہ جو وہ کہیں وہ زیادہ امپورٹنس ہے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں وہ دلیل سے بات کر رہے ہیں یا اپنی خواہش نفس سے بات کر رہے ہیں یا کوئی اور بیرونی فلسفہ درامت کر رہے ہیں وہ پھر یہ نہیں دیکھتے تو یہ چیز بہت خطرناک ہے مسلمانوں کے اندر بھی فرقہ واریت کب ہوئی اس وقت نہیں ہوئی کہ جب ان کے اندر فقی اختلافات تھے کہ امام شافی نے یہ کہا اور امام ابو حنیفہ نے کہا اختلاف اس وقت ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اپنے اماموں کی بات کو ثابت کرنے کے لیے صحیح عادیث کو بھی جٹلا دیا یا ان کی کوئی تعویل کر لی تو یہ چیز خطرناک ہوتی ہے کہ آپ شخصیت پرستی کا شکار ہو جائیں اور بغیر دلیل کے اور ہر بات بغیر سوچے سمجھے کسی کی ماننا چرو کر دیں قرآن مجید میں کیا کہا گیا قل ہاتو برہانکم اپنی دلیل لاؤ ہم دلیل پر چلیں گے اور جب دلیل موجود ہو تو اس کے آگے جھگ جانا چاہیے بجائے اس کے کہ انسان کے نہیں مجھے یہ جاننا ہے کہ میرا امام کیا کہتا ہے جو میرا امام کہے گا میں وہ کروں گا تو بات امام کی نہیں ہے بات تو اماموں کے امام کی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور جس معاملے میں صحیح حدیث سامنے آ جائے پھر کسی بھی امام کا قول جو ہے وہ پیچھے چلا جائے اور اماموں نے تو خود اپنے بارے میں یہی کہا کہ جب صحیح حدیث سامنے آ جائے تو پھر میرا مذہب اور میری بات جو ہے اس کا دیوار پہ دے مارو تیاد رکھئے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ تفرقہ بازی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور مسلمانوں کے اندر فتنہ ڈالتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں فتنہ ڈالیں پس ان لشکر والوں میں سے اس کے نزدیک بڑے مقام والا وہی ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے تو شیطان جو ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں کیونکہ اس سے اس کو دورہ فائدہ ہے کہ جب لوگ آپس میں ٹکرائیں گے اور لڑیں گے تو وہ اصل مقصد بھول جائیں گے اور خاص طور پر اگر وہ دین کے کام کے لیے کٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کے لڑھ رہے تو دین کا کام تو پیچھے رہ جائے گا اللہ کا قرب تو دور ہو جائے گا اور شیطان جو ہے وہ اس کی بات پر بیل کرے گی تو یہاں پر کیا فرمایا وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِئًا سب کو حکم ہے وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپ اس میں تفرقہ نہ کرو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ آدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تم آپس میں دشمن تھے اشارہ ہے اول میں اور پھر اس کے بعد تو عام ہے آیت اشارہ ہے مدینہ کے ان لوگوں کی طرف جو اوسر خزرج میں آپس میں دو قبیلے تھے اور ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے اور سال ہا سال جنگیں جاری رہتیں اور وہ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی تعلیمات نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا اور ان کے اندر محبت آگئی اور وہ ایک دوسرے کی قدر کرنے لگے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عربوں کی حالت کیا تھی قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے کوئی ایک اجتماعی حکومت نہیں تھی کوئی ایک لیڈر نہیں تھا ہر قبیلے کا اپنا سردار تورارے کی اپنی مرضی تھی اور پھر ایک دوسرے کو قتل کرتے ایک دوسرے کا مال چھینتے اور ایک ہی علاقے میں رہنے والے آپس میں جنگ و جدل کا شکار رہتے اور ان کی وہ بہت بری حالت تھی جو تاریخ میں بہت تفصیل کے ساتھ ملتی ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبوس کیا تو ایمان لانے کے بعد اسلام کی بنیاد پر لوگ اکٹھے ہو گئے اور ان کے دلوں میں ایمان کی وجہ سے محبت پیدا ہو گئی اور وہ دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن گئے اور آپس میں یک جان یعنی ایک جان ہو گئے پھر اسی طرح عبداللہ بن زید بن آسم کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنین کے دن غنیمت فرمائی تو آپ نے ان لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کیا جن کے دل اسلام پر جمعان مقصود تھے یعنی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور انسار کو کچھ نہ دیا تو اس وجہ سے وہ غمناک ہوئے کہ جو مال لوگوں کو ملا انہیں نہیں ملا تو آپ نے انہیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے گروہ انسار کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا کہ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی تمہیں ایک دوسرے سے جدا جدا تھے اللہ نے میری وجہ سے تمہیں الفت پیدا کر دی یعنی میرے بیچ میں ہونے سے تمہارے درمیان کی لڑائیاں ختم ہو گئیں تم محتاج تھے اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا تو وہ ہر بات پہ کیا کہتے تھے کیوں نہیں اور پھر آخری بات جو فرمائی کہ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ بیڑ بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ یعنی مدینہ میں وہ تمہارے ساتھ ہوں تو اس پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ان کو آپس میں جوڑا جبکہ ایک خاص موقع کی طرح بھی آتا ہے اس آیت کے شان نزول میں واقعہ آتا ہے کہ عوص اور خضر جاپس میں کٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو یہود دیکھ کے بہت جلنے لگے کہ ان کے درمیان تو بہت محبت پیدا ہو گئی لہذا انہوں نے پلاننگ کر کے ایک شخص تھا شماس اس کو ان کے اندر بھیجا اور اس کو کہا کہ تم جا کر ان کو قدیم دور جاہلیت میں جلنائیوں میں شیر و شاری ہوتی تھی وہ سناو جس میں ایک دوسرے سے نفرت کے پیغام ہوتے تھے تو جو ہی اس نے آ کے یہ بات کی تو ان کے جذبات بڑک اٹھے اور قریب تھا کہ پھر آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیتیں نازل کی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے یعنی اگر تم اسی دور جاہلیت میں مر جاتے تو پھر تم سیدھے آگ میں جاتے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت بن کر آئے تھے جہان والوں کے لئے ان کے بارے میں آتا ہے ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی جب اس کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتے بلکہ آگ میں داخل ہو جاتے ہیں اسی طرح میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر آگ سے دور کر رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرتے جا رہے ہو یعنی گرنے سے مراد کیا ہے کہ تم ان احکامات کی نافرمانی کر کے اس راستے سے ہٹ کے پھر فرمایا قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے اپنے احکامات کو کھول کھول کے واضح کر کے بیان کرتا ہے لَأَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ یعنی یہ اللہ ہی کا اللہ ہی کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا اپنی کتاب ان پر نازل کی اور اس کے ذریعے لوگوں کے اندر ایک محبت کا نیا مرکز قائم ہوا یعنی پہلے لوگ محبت کرتے تھے یا حسب نسب کی بنا پر یا کسی خاص قبیلے کی بنا پر یا دنیاوی کسی کام میں کٹھے ہونے کی وجہ سے قوم کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر لیکن اسلام نے آ کر محبت کو ایک نیا رخ دیا کہ وہ اللہ کی خاطر ہو ایمان کی بنیاد پر بھائی چارہ ہو اور یہ سب سے خوبصورت بنیاد ہے کیونکہ اس میں نہ کوئی رنگ نہ کوئی نسل نہ کوئی زبان نہ کوئی اور کرائٹیریا رہتا ہی نہیں آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا جو مختلف اقوام ہیں وہ یا تو قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یا ایک دوسرے کی کیر کرتے ہیں کہ یعنی اس نیشنالیٹی کی بنیاد پر یا پھر رنگ کی بنیاد پر کہ کالا کالے کو دیکھتے ہی ایک طرف اس طرف کی طرف مائل ہو جائے گا اور گورا گورے کو دیکھ کر پھر اسی طرح زبان کے دو لوگ اگر ایک طرح کی زبان جانتے ہیں تو ان کے درمین ایک دم سارے فاصلے دور ہو جائیں گے یا نسل کی بنیاد پر کہ کون کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اگر کوئی ارائی ہے یا پتھان ہے یا کوئی تو وہ ایک دم قریب آ جاتے ہیں تو دین نے یہ ساری بنیادیں ڈھا دی اور کون سی بنیاد رکھی ایمان کی کہ ایمان کی وجہ سے دین کی وجہ سے محبت کرو اور اس کا عجر کتنا بڑا بتایا گیا کہ جو شخص اللہ کی خاطر محبت کرے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا اور پھر یہاں پر ہمیں قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لینے کا بھی حکم دیا گیا ہے وَا تَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رکھو یعنی اس کو چھوڑو نہیں آپ سوچئے کہ جس رسی کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے دوسرا اگر ہم پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ ہدایت ہی پا جائیں گے لیکن اگر ہم نے اس کو پکڑا ہی نہیں یا پکڑ کے چھوڑ دیا تو پھر تو گمراہی کے کھڑے میں ہی جا گرنا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے پھر اس کے بعد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور تم میں ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں تو اس آیت میں امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اس آیت سے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی ذمہ داری کے بارے میں بھی پتہ چلتا اور اس کی اہمیت کے بارے میں بھی اور امر بالمعروف کیا ہے نیکی کا حکم دینا اور نہیں ان المنکر کیا ہے برائی سے روکنا یعنی جہاں قرآن اور سنت کی تعلیمات ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے ہیں بلکہ ان کی روشنی میں ہمیں اپنے آس پاس کو بھی درست کرتے رہنا ہے یہاں پر فرمایا وَلْتَكُنْ چاہیے کہ ہو یعنی لازمی ہونا چاہیے مِنْ کُمْ تم میں سے تم کون ہیں مسلمان کیا ہونا چاہیے امت اب دیکھئے ایک ہوتی ہے امت اور ایک ہوتی ہے قوم اور ایک ہوتی ہے جماعت مثلا صحابہ کرام جو تھے مکہ میں ایک جماعت کی شکل میں تھے ایمان کی بنیاد پر ان کے اندر اجتماعیت قائم ہوئی تھی پھر اس کے بعد جب مدینہ حجرت کر کے گئے تو وہ امت بن گئے کیونکہ وہ ایک مقصد پر کٹھے ہو گئے تھے اب ان کو ذمہ داریاں دی گئیں کہ تم لوگوں کے لئے پیدا کیے گئے ہو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ ہم نے تمہیں بنا دیا ہے یعنی اب تم امت ہو تو امت کا لفظ چاہے وہ ام سے ہے ام کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا ارادہ کرنا جب مختلف طرح کے لوگ کسی ایک مقصد کے تحت اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ امت بن جاتی ہے اب آپ دیکھئے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک امت جب ہی ہو سکتے ہیں جب ان سب کا ایک مقصد ہو اور وہ مقصد کیا ہے لوگوں میں خیر کی بات پہنچانا لوگوں کے خیر کے لئے کام کرنا لوگوں کی ہدایت کے لئے کام کرنا اور یہاں پہلا حکم کیا دیا گیا کہ تمہارے اندر ایک جماعت ہو اگر ساری امت نہیں بھی کر پا رہی تو ایک جماعت تو ایسی لازمی ہونی چاہیے ولتکم منکم امتن منکم یعنی مسلمانوں کے اندر سے پھر ایک گروہ جو ایک مقصد رکھتا ہو اس کا مقصد کیا ہو یدونہ الہ الخیر وہ خیر کی دعوت دے خیر کیا ہے بھلائی کیا ہے سب سے بڑی خیر تو قرآن میں ہے یعنی لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے نیکی کی دعوت دے وَيَا أَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور وہ معروف کا حکم دیں گے وَيَنْهُونَ آنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکیں گے اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں عمر بالمعروف اور نئین المنکر جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے کوئی منکر دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو زبان سے کرے اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل ہی سے اس کو برا جانے مگر یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے تو تم میں سے کوئی کا کیا مطلب ہے یعنی ہر ایک کی ذمہ داری ہے ایک طرح سے اور ہر ایک پھر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کا علم کتنا ہے اس کی طاقت کتنی ہے اس کی سمجھ کتنی ہے اس کے مطابق اس کو کی کرنا ہوگا یعنی ہم اپنے پیاروں کو عزیزوں کو رشدداروں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے خیر اور بھلائی کی بات کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت بتاتے رہنا چاہیے یعنی جتنی استطاعت حج بھی اس پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو تو حج ایک بنیادی فریضہ ہے اسی طرح امر بالمعروف اور نی ان المنکر بھی اس کے لیے ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو اسی طرح نی ان المنکر بھی ضروری ہے اور اگر کم از کم اگر کر نہیں سکتے نی ان المنکر تو دل میں برا جاننا بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں کوئی خطا اور نافرمانی کی جائے تو اس میں حاضر اور موجود شخص نے اس کو برا جانا اور اس کا انکار کیا تو وہ ایسا ہوگا جیسے وہ اس گناہ سے غائب رہا لیکن جو غائب اور دور تھا مگر اس نافرمانی کو اس نے پسند کیا یعنی کہیں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے اخبار میں پڑھا ہے کئی خبروں میں سنا ہے تو خوش ہو گیا کہ اچھا ایسے لوگ بھی ہیں یعنی برائی کے کام پر تو وہ ایسے ہوگا جیسے اس برائی میں حاضر اور موجود تھا یعنی اس پسندیدگی کی وجہ سے اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسی قوم میں ہو کہ جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدلنے کی قدرت رکھتے ہوں اس کے باوجود وہ ان کی اصلاح نہ کریں تو اللہ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا تو اس لیے جس کے اندر ہمت ہو طاقت ہو تو وہ برائیوں سے ضرور رکے اور جو لوگ ایسا نہیں کریں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ برائی سے روکتے رہو نیکی پہ اُبھارتے رہو ورنہ اللہ تم سب کو عذاب سے تباہ کر دے گا یا تم میں سے برے لوگوں کو تم پر حکمران بنا دے گا اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی تو ہر شخص اپنی اپنی کپیسٹی میں اپنی اپنی حیثیت میں اپنے رتبے مقام درجے کے مطابق ضرور یہ کام کرتا رہے جتنا بھی وہ کر سکے کیونکہ ہر ایک کا مقام برابر نہیں ہوتا مثلا والدین اور اولاد میں فرق ہے والدین کا تو فرض بنتا ہی ہے اولاد کو برائی سے روکیں لیکن اگر والدین نہیں سمجھے ہوئے اور اولاد کو اللہ نے سمجھ دے دی تو اولاد کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ وہ والدین کو پیار سے عزت سے احترام سے اس برائی سے روکیں پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور تم اللوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ بن گئے اور انہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے بہت بڑا عذاب ہے اب یہاں پر اہلِ ایمان کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ اور اختلاف کیا اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ میری امت پر بھی وہی کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا اور دونوں میں اتنی مطابقت ہوگی جتنی جوتوں کے جوڑے کی ایک دوسرے کے ساتھ یعنی دو چپل ایک جیسے ہوتے ہیں یہاں تک کہ اگر ان کی امت میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ الانیا زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والا آئے گا استہا کراللہ اور بے شک بنی اسرائیل بہتر فرقوں پر تقسیم ہوئی لیکن میری امت تہتر فرقوں پر تقسیم ہوگی اور ان میں ایک فرقے کے علاوہ سب جہنمی ہوں گے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ نجات پانے والے کون ہیں آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یعنی جو طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا یوم تب ید دو وجوہم وتسود دو وجوہ فأماللذین اسودت وجوہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوق العذاب بما کنتم تکفرون جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہوگے تو چکھو عذاب کا مزا اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے تو کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھنے والے ہوں گے جو قرآن و سنت کے پیروکار ہوں گے اور وَتَسْوَدُّ وَجُوْخِ ان آیات کے کانٹیکس میں سیاہ چہرے کن کے ہوں گے کہ جو تفرقہ بازی کرنے والے ہوں گے جو بدتیں ایجاد کرنے والے ہوں گے کہ بدت بھی سنت سے اٹھا دیتی ہے تفرقہ پیدا کرتی ہے تو جن لوگوں کے چہرے وہاں سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا تم ایمان لاکر کفر کرتے رہے تم نے اتنی ناشکری کی تم نے اپنے دین کو اصل کو چھوڑ کر اور چیزوں کو اختیار کر لیا ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے یعنی تمہیں پتہ بھی چل گیا اللہ سبحانو تعالیٰ پر تم ایمان لائے اس کے رسول پر کتابوں پر سب تمہارے پاس ہدایت کے ذرائے موجود ہیں کیونکہ الحمدللہ ہم سب کے پاس قرآن مجید اصل شکل میں موجود ہے جو ہدایت پانا چاہے اس کے لئے ایک بہت بڑا سورس ہے لیکن اگر کوئی شخص اس ہدایت کے سرچشمے کو چھوڑ کر کسی اور طرف رجوع کرتا ہے اور کسی اور کی بات کو قرآن و سنت کی بات کے اوپر رکھتا ہے تو لازمی طور پر ایسا شخص دین میں ایک نئی چیز نکال رہا ہے ایک بدتی ایجاد کر رہا ہے یا لوگوں کو اصل سے ہٹا رہا ہے تو جب اصل سے ہٹاتے ہیں تو ان کے اندر تفرق آبازی پیدا ہو جاتی ہے تو اس تفرق آبازی کو ایک طرح سے کفر سے تعبیر کیا گیا وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو چیز انسان کو نور دیتی ہے وہ قرآن و سنت کی پیاروی ہے کیونکہ قرآن مجید میں قرآن مجید کو نور کہا گیا ہے تو نور کا کیا مطلب ہے یعنی اس نور سے جب ہم استفادہ کریں گے تو اب بھی اس لئے ہمارے اندر بھی نور آئے گا اور نور کی ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہم مجل فی قلبی نورا وفی بسری نورا وفی سمی نورا جس کا کیا مطلب ہے کہ کہیں سے کوئی روشن ہماری آنکھوں میں لگا دی جائے گی اور کانوں میں ڈال دی جائے گی یعنی ہدایت کی جو بات ہے وہ جب ہم پڑھیں گے سنیں گے سمجھیں گے تو ہمیں ہماری آنکھیں کھل جائیں گی ہم کا ہدایت کی بات سنیں گے تو وہ نور ہے جو ہمارے کانوں میں جا رہا ہے اور پھر وہ ہمارے پورے ہمارے اندر اس طرح سما جاتا ہے کہ وہ ہمیں اس کے علاوہ کوئی چیز پسند بھی نہیں آتی باقی چیزوں کی وہ قدر و قیمت بھی نہیں رہتی جو اللہ کے کلام کی ہوتی ہے تو یہ چیز انسان کو حصی نور بھی عطا کرے گی قیامت کے دن اور معنوی نور بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک میں نور کہا گیا یعنی آپ نے جو دین دیا ہے ہمیں جو ایکسپلین کیا ہے جو راستہ دکھایا ہے لَيْلُهَا كَنَحَارِهَا اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے روشن ہے روشن راستہ ہے واضح حکامات ہیں کوئی جھول نہیں ہے ان میں کوئی مشکل نہیں سمجھنے میں تو جو شخص یہ نور اختیار کرے گا تو اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمت میں ہوگا اور ان کے چہرے سفید ہوں گے تو چہروں کو روشن کرنے والے عامال کیا ہیں قرآن میں اور حدیث میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یہ روشنی کیسے حاصل ہوگی مثلا وضو کی وجہ سے چہرے روشن ہوں گے عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے روز اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہ ہوگا آپ نے فرمایا وضو کے نشانات کی وجہ سے وہ سفید روشن پیشانی والے روشن چمکتے ہوئے ہاتھ پاؤں والے چھتکبرے ہوں گے یعنی باقی جسم کے مقابلے میں یہ جو وضو کے آزاں ہوں گے یہ چمک رہے ہوں گے روشن ہوں گے ایک دم پہچان لیے جائیں گے اسی طرح سجدوں کی کسرت سے بھی چہرے چمکیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے ارسکیا یا رسول اللہ مخلوق کے اتنے بڑے حجوم میں آپ انہیں کیسے پہچانیں گے آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تم کسی استبل میں داخل ہو جہاں کالے سیاں گھوڑے بندے ہوئے ہوں اور ان میں ایک گھوڑے کی پیشانی روشن چمکدار ہو اور سفید ہو تو کیا تم اس سے دوسرے گھوڑوں کے اندر سے پہچان لوگے انہوں نے جواب دیے کیوں نہیں آپ نے فرمایا اسی طرح اس دن میرے امتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے آزاد چمک رہے ہوں گے پھر اسی طرح احادیث کو سن کر آگے پہنچانے والے کے چہرے پر رونک ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہماری کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچا دیا بعض اوقات جسے حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے یعنی جس کو انڈائریکٹ واسطے سے کوئی چیز آتی ہے اس کو بعض اوقات زیادہ قدر ہوتی ہے اسی طرح اللہ کی خاطر باہم ملاقات کرنے والے باہم محبت کرنے والوں کے چہرے مرور ہوں گے روشن ہوں گے پیچھے امپڑ چکے ہیں کہ وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور پھر یہ کہ وَكُنْتُمْ آدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ نے دلوں کے اندر علفت ڈالی اس کے اللہ کی کتاب کی وجہ سے دین کی وجہ سے تو جو شخص بغیر کسی دنیا کے لالج کے دین کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی یہ روشنی میسر آئے گی ابو مالک اشری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سن لو ذہن میں محفوظ کر لو اور جان لو اللہ عز و جللہ کی کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو انبیاء یا شہداء تو نہ ہوں گے لیکن ان کے بلند مرتبے اور ان کے اللہ سے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشت کریں گے حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا عمل ہے ان کا جس کی وجہ سے ان کو اتنا تقرب حاصل ہوا ہے اور اتنا بلند مرتبہ ملا ہے یعنی انبیاء کو تو پتا ہے وہ نبی ہیں تو اس وجہ سے انہیں خاص مقام دیا گیا شہداء کو پتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جان دی تو اللہ نے ان کو یہ مقام دیا نہیں کہ ان کا کیا عمل ہے ان کو یہ سب کچھ کہاں سے ملا اس پر سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے ایک دیہاتی نے گٹنوں کے بل جھک کر اور اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ارس کیا یا رسول اللہ جو انبیاء اور شہداء نہ ہوں گے لیکن ان کے بلند مرتبے اور اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشت کریں گے اس کو ہم پر واضح کر دیجئے یعنی ان لوگوں کے عصاف ہم سے بیان کر دیجئے ان کا ہلیہ بتا دیجئے کیونکہ شوق لگ گیا نا کہ ہم بھی وہ بن جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کا سوال سن کر خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا یہ نامعلوم لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے یعنی کوئی بہت پرومیننٹ ہسنیاں نہیں ہوں گی نامعلوم لوگ ہوں گے جو قبیلوں سے نکلے ہوں گے ان کے درمیان کوئی قریبی رشتہ داری نہ ہوگی وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوں گے ایک دوسرے کے لیے سنسیر ہوں گے قیامت کے دن اللہ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا اور انہیں ان پر بٹھائے گا ان کے چہرے نورانی کر دے گا ان کے کپڑے نور کے ہوں گے قیامت کے دن تمام لوگ خوف زدہ ہوں گے لیکن وہ خوف زدہ نہ ہوں گے یہ وہ اولیاء اللہ ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے پھر وہی بات یاد رکھیں اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی خاطر اکٹھے ہوئے کسی رشتداری یا کسی جوب یا کسی کام کے لئے نہیں دین نے ان کو اکٹھا کیا اور دین کی وجہ سے انہیں ایک دوسرے سے محبت ہوئی باقی سب چیزیں پیچھے رہ گئیں کون کس قبیلے سے ہے کتنا مالدار ہے کتنے بچے ہیں کون کیا اس سے انہیں غرض ہی نہیں کہ وہ کہاں سے آتے ہیں وہ کون ہے وہ صرف اس لئے ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہیں یعنی ان کو دھوکہ نہیں دیتے ان کی خیرخائی کرتے ہیں اور یہ خیرخائی بھی کتنی ضروری ہے یعنی ان سے لیے دیا نہیں رہتے ٹھیک ہے تمہیں کچھ حاصل ہوتا ہے تم ٹھیک ہو تو ٹھیک ہو نہیں ہو تو نہیں نہیں ایک دوسرے کی کیر کرنے والے ہیں تو ایسے لوگ قیامت کے دن ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے اور انبیاء اور شہداء ان پر رش کرنے ہوں گے اصل میں یہ اتنا بڑا سواب کیوں بتایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان ایسے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اس کی سستی اور قاہلی دور ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر انسپائر ہوتا ہے اور اس کے کام کرنے کا جذبہ آگے بڑھتا ہے اور اگر کوئی پیچھے رہنے لگتا ہے وہ پگڑ کے اس کو کیچ لیتے ہیں تو اس طرح ان کی زندگی زیادہ بہتر طور پر اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب بھی کرے گا اور ان کو نور بھی عطا کرے گا پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں موت آنے والوں کے چہرے بھی سفید ہوں گے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک سیاہ فام شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول میں سیاہ فام گندی بو والا بدصورت آدمی ہوں نہ میرے پاس کوئی مال و دولت ہے اگر میں نے ان کافر لوگوں سے لڑائی کی اور مارا گیا تو میں کہاں ہوں گا یعنی اگر میں اللہ کے راستے میں جان دے دوں تو کہاں ہوں گا آپ نے فرمایا جنت میں ہو گئے پس وہ لڑا اور مارا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے یعنی جب شہید ہو گیا اللہ نے تمہارا چہرہ سفید اور منور کر دیا تمہاری بو کو خوشبو میں بدل دیا اور تمہیں مالدار کر دیا تو اس لیے انسان کو ان کاموں کی حرص ہونی چاہیے کہ جن کے نتیجے میں انسان کو قیامت کے دن حسن ملنے والا ہے روشنی ملنے والی ہے جب ہر طرف اندھیرہ ہوگا جب ہر ایک کے پاس صرف اپنا ہی نور ہوگا کوئی کسی کو نہیں دے گا اس دن منافقین سے ان کا نور چھین لیا جائے گا اور وہ پکار پکار کے کہیں گے تم تھے ہمارے ساتھ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں کٹھے نہیں رہتے تھے کہیں گے کٹھے رہتے تھے لیکن تم نے پھر وہ نہیں کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا پھر فرمایا یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور اللہ جہان والوں کے ساتھ کسی ظلم کا ارادہ نہیں کرتا تو بات یہ ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جو اللہ کی آیات نازل ہوئیں وہ سرہ سر حق تھی یعنی جو آیات پہلے گزر چکیں اور ان میں وہ آیات بھی ہیں جن میں اللہ نے مومنوں کے عجر و ثواب اور کافروں کے عذاب کو بیان کیا اور اسی طرح دیگر چیزوں کی جو خبریں دی جو ماضی کے بارے میں دی یا مستقبل کے بارے میں دی یا جو احکامات دیئے تو وہ سارے کے سارے برحق ہیں درست ہیں سچ ہیں اور پھر یہ وہ آیات ہیں ہم آپ کو اس سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں جو حقیقت کے مطابق ہے ایک معنی بھی کیا گیا حق کے ساتھ پڑھ کے سناتے ہیں اور وہ اپنی خبروں میں سچی ہیں اور اپنے احکام میں انصاف فرمبنی ہیں وَمَ اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اور اللہ جہانوانوں پر ظلم نہیں کرتا ظلم جو ہے ایک بڑا وسیع معنی رکھتا ہے جس کا اپوزٹ عدل ہے اللہ تعالیٰ عادل ہے ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسے کام ہرگز نہیں کر سکتا جس میں ظلم کا شائعبہ تک پائے جائے مثلاً وہ کسی مستحق کے رحمت کو سزا دے دے وہ ایسا نہیں کرے گا یا زیادہ عجر کے مستحق کو تھوڑا عجر دے دے یا کم سزا کے مستحق کو زیادہ سزا دے دے وغیرہ وغیرہ ایسی سب باتیں اس کے عدل کے منافی ہیں وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا کہ جس کا تھوڑا حق بنتا ہے اس کو زیادہ دے دے اور جس کا زیادہ بنتا ہے اس کو تھوڑا دے دے اور جس کو انعام ملنا چاہیے اس کو سزا دے دے اور جس کو سزا ملنی چاہیے اس کو جنت میں بھیج دے جس پہ رحمت ناظر کرنی چاہیے اس پر رحمت کی بجائے اس کو عزمائش میں ڈال دے نہیں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہاں انسانوں پر امتحان آتے ہیں تکلیفیں آتی ہیں بعض وقت وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور بعض وقت اللہ تعالیٰ ان کو کسی خاص خرابی سے نکالنا چاہتا ہے جس میں وہ غفلت کے ساتھ پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو مشکل جب آتی ہے تو ہر شخص جاگ اٹھتا ہے آپ نے دیکھو اگر تکلیف دے خواب بھی آرہا ہو تو آپ جاگ جاتے ہیں حالانکہ جاگنے کی کوئر ریزن نہیں ہوتی پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمْهُورِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہی کی طرف سب معاملات لوٹائے جاتے ہیں یعنی سب کچھ اللہ کا ہے اصل مالک اللہ ہی ہے جو زمین میں ہے وہ بھی ایک ایک چیز کی اصل ملکیت اللہ کے پاس ہمارے پاس جو ہے جس کو ہم مالک بنے ہوئے یہ بھی اصل میں اللہ ہی مالک ہے ان چیزوں کا بھی وقتی طور پر ہمارے پاس ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے پھر اگلے سے بھی چلا جائے گا پھر اگلے سے پھر اگلے سے آخر میں کس کے پاس رہ جائے گا اللہ کے پاس رہ جائے گا اور پھر انسانوں کا مالک بھی اللہ ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی نے رزق دیا ہے اسی نے ہمیں دین دیا ہے اور قیامت کے دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تاکہ وہ انسانوں کو ان کے اچھے برے عامال کا بدلہ دے سکے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ تو واپسی اللہ کی طرف ہے سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں یعنی بندوں کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے تصرف کرتا ہے تقدیر بھی اسی نے بنائی ہے اور تقدیر کے اندر کوئی تبدیلی کرنا تو وہ بھی وہی کرتا ہے دنیا کا حاکم بھی وہی ہے اور آخرت کا حاکم بھی وہی ہے تو اس لئے ہم سب کو اس آیت سے کیا سیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور قیامت والے دن بھی لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تاکہ اللہ ان کو ان کے عامال کا بدلہ دے اگر اچھے عامال ہو تو اچھا بدلہ دے گا اور اگر برے عامال ہو تو برا بدلہ دے گا پھر فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لئے نکالی گئی ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے رکھتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا ان میں سے کچھ مومن ہیں مگر ان کی اکثریت فاسق ہے تو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور بائزت امت کونسی ہے امت مسلمہ اور یہاں امت مسلمہ کو خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم نے ستر امتوں کی تعداد کو پورا کیا یعنی ستر امتوں والا کام کیا آخر میں تم سب سے آخر میں آئے ہو لیکن تم ان میں سب سے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بائزت ہو تو اس کے بنیادی وجہ کیا ہے کیوں یہ بہترین ہے اور کب بہترین رہے گی اور کب بہترین شمار ہوگی جب یہ لوگوں کے حق میں بہترین ہوگی لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی کنتم خیر امت اخرجت لنناس یعنی تمہیں سب لوگوں میں سے اس لیے بہترین ہونے کا درجہ دیا گیا کیونکہ تم لوگوں کو اسلام کی طرح بلاتے ہو اور تمہاری وجہ سے وہ ہدایت قبول کر لیتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں تو جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ بہترین امت میں سے بن جائے تو اسے اس کے بارے میں اللہ کی آہد کردہ شرائط کو پورا کرنا چاہیے اور وہ کیا ہیں یعنی باقی ایمان عبادات وغیرہ کے ساتھ ساتھ تعمرون بالمعروف امر بالمعروف اور نہین المنکر کیونکہ اہل کتاب نے یہ کام نہیں کیا تھا تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت بھیجی تھی لُوِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِلِ اللہ لِسَانِ دَعُود وَعِسَ ابْنِ مَرْيَمْ حضرت دعود علیہ السلام کی زمان سے اور عیسی علیہ السلام کی زمان سے ان پر لانت بھیجی گئی اس کی وجہ بھی یہی بتائی گئی کہ وہ امر بالمعروف اور نہین المنکر نہیں کرتے تھے تو اچھا امتی بننے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے امر بالمعروف اور نہین المنکر کرنا ہے معروف بنیادی طور پر اور ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا کرنا معروف ہو جانا پہچانا ہو کوئی عجیب انوکھا نہ ہو اور وہ کام اچھا اور بہتر سمجھا جاتا ہو اور اللہ پر ایمان لانے والوں کے نزیب وہ کام برا نہ سمجھا جائے ٹھیک ہے یعنی جس کا کرنا معروف ہو یعنی نون ہو کہ ایسا ہی best practices جو ہوتی ہیں اور لوگ بھی اس کو اچھا سمجھے اور لوگوں کے نزدیک اس کو برا نہ سمجھا جائے وہ معروف ہوتا ہے اور قرآن میں یہ لفظ بہت طفیہ استعمال ہوتا ہے اور منکر سے براد بنیادی طور پر ہر وہ کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرے اور لوگ بھی اس کے کرنے کو برا جانے اسی لئے اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو منکر کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ پر ایمان لانے والے بھی اس کو برا سمجھتے ہیں اور اس کے ارتکاب کو سنگین خیال کرتے ہیں تو اسلام کے دیگر ارکان کی طرح عمر بالمعروف اور نہین المنکر بھی ایک فریضہ ہے ایک فرض رکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اسلام کے آٹھ حصے ہیں ایک نمبر ایک اسلام نمبر دو نماز نمبر تین زکاة نمبر چار روزہ نمبر پانچ حج بیت اللہ نمبر چھے عمر بالمعروف نمبر ساتھ انہین المنکر اور نمبر آٹھ جہاد فی سبیل اللہ اور آخر میں آپ نے فرمایا وہ شخص ناکام و نامراد ہو جس کے لئے کوئی بھی حصہ نہ ہو جس کے لئے کوئی بھی حصہ نہ ہو یعنی وہ ان کاموں میں سے کچھ بھی نہ کرتا ہو صورت الطوبہ میں مومنوں کی صفت بتائی گئی ہے والمؤمنون والمؤمنات بعدهم اولیاء بعد یعمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض بعض کے دوست ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں تو مومن مرد اور مومن عورتیں بھی یعنی صرف مردوں کا کام نہیں ہے بلکہ عورتوں کو بھی یہ کرنا ہے اور آپس میں تعاون واضح مولیاء بعد تو بات یہ ہے کہ یہ ضروری کیوں ہے یہ اس لئے کہ جس طرح ایک گھر کی صفائی میں ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا اور چھوٹ چھوٹی چیزوں کو بھی کیر کرنا کوئی بڑی خرابی کو دور کرنا چھوٹی سی خرابی بھی دور کرنا تو اگر انسان ان چیزوں کو یعنی مثلا ایک گھری کی مثال لیں اگر انسان گھر کو منٹین نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے گندہ بھی ہو جاتا ہے اور پھر چھوٹی خرابی بہت بڑی مثلا سنکھ اگر تھوڑا سا بند ہو رہا ہے اور اگر آپ اس کو کھولتے نہیں ہیں تو کیا ہوگا ایک دن اوورفلو ہو جائے گا بلاک ہو جائے گا اوورفلو ہو جائے گا تو اسی طرح اگر چھوٹی برائی نہیں آپ روکیں گے تو اس سے کیا ہوگا وہ بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی حتیٰ کہ سب کو بیٹ میں لے لے گی کسی وباہ کو کیوں روکا جاتا ہے چاہے وہ تھوڑے لوگوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو تاکہ پھیلے نہیں اگر آپ کو نہیں اتنے چھوٹا سا تو وائرس ہے اس نے کیا کرنا ہے لیکن کیوں روکتے ہیں کیوں کیوں منع کرتے ہیں جو بھی احتیاطی تدابین ہیں ان کو اختیار کیوں کرنے کو کہتے ہیں تاکہ بڑے پیمانے پر نہ پھیل لے جب کوئی برائی بڑے پیمانے پر پھیل جاتی ہے تو وہ آوٹ آف کنٹرول ہو جاتی اور اس کا نتیجہ یا اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر صرف اس انسان تک نہیں رہتے وہ اس کے آس پاس کے ماحول کو بھی گندہ کرتے ہیں اور پھر وہ ایک گھر سے نکل کے دوسرے اور پورے معاشرے کے اندر وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور مشکل پیدا ہو جاتی ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے آپ کے چہرے سے محسوس ہوا کہ آپ کی طبیعت میں کچھ گھٹن ہے پس آپ نے وضو کیا اور کسی سے بات کیے بغیر واپس چلے گئے میں نے خجروں کے قریب ہو کر سنا اے لوگو بے شک اللہ عز و جلہ فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ آتا نہ کروں اور تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں اور اس کام کی کرنے کا عجر کیا ہے ابو غرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہدایت کی طرف دعوت دی خیر کی طرف دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے عجر کے برابر عجر ملے گا اور ان کے عجر میں کوئی کمی نہ ہوگی اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی یعنی ہر ایک سزا بھکتے گا اور یہ سب کے حصے کی سزا بھکتے گا جس نے برائی کی طرف بھلایا پھر فرمایا لَنْ يَدُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَا وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ الْأَدْبَارِ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں دے سکتے سوائے کچھ عذیت دینے کے اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو تم سے پیٹ پھیر جائیں گے پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے یعنی اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ اہل کتاب تمہارا کچھ زیادہ نہیں بگاڑ سکتے زیادہ زیادہ کیا کریں گے کوئی برا بھلا کہیں گے گالی گلوچ کریں گے تمہارے خلاف سازشیں کریں گے غلط پروپیگنڈا کریں گے اور اسی طرح کے ستانے کے دوسرے کام کریں گے لیکن یہ سب کیا ہے صرف زبانی عذیتیں ہی ہوں گی اور اگر تم سے وہ جنگ کریں گے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود جو تھے ان کو مدینہ سے نکالا گیا حالانکہ وہ بنوکہ نکا کہا جب آپ نے کہا کہ نکل جاؤ تو ان نے کہا کہ آپ اہلِ بدر کی بات کرتے ہیں جو قریش آئے تھے وہ لڑنے کا فن نہیں جانتے تھے اگر ہمارے سے واسطہ پڑے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ ہم اسلے والے لوگ ہیں تو ان کو اپنے اسلے کی کسرت پر بڑا مانتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا ایسا روب تھا کہ وہ مدینہ چھوڑ گئے تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تو سلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی مخالفت کی پرواہ نہیں کریں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان دین کا کوئی کام کرتا تو اس کو یہ توقع ہوتی ہے کہ جو دین والے ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے دین والے میرا ساتھ دیں گے لیکن بعضوں کا دین والے ہی زیادہ مخالفت شروع کر دیتے ہیں کیونکہ باقی لوگوں کو تو دین کتنی سمجھ نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کو اس کی کوئی پرواہ ہوتی کہ کون کیا کر رہا ہے لیکن جو دین والے ہیں جو اپنے آپ کو دین ہی سمجھتے ہیں وہ ہی مخالفت شروع کر دیتے ہیں تو اس پر تسلی دی جا رہی ہے کہ اہل کتاب اہل کتاب ہیں کتاب والے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں دین اپنے دین کو جانتے ہیں لیکن حسد اور ایسی دوسری خرابیوں کی وجہ سے وہ تمہارے دین میں آنے کو پسند نہیں کرتے بلکہ یہ چاہتے ہیں تو نکل جاؤ اس سے اور ان کی ان سیکیورٹیز جہاں ان کی وجہ سے وہ تمہاری مخالفت کر رہے ہیں جبکہ ان کی یہ مخالفت تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی اور اس سے کتنی زیادہ تسلی ہو جاتی ہے اور اس میں آئے کہ اللہ اذہ سوائے عذیت کے اور یہ عذیت کیا ہے زبانی باتیں جیسے سورة علی امران میں ہی آتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْبَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور عزمائے جاؤگے اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی عیزہ سنو گے اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو بلا شبہ حمد کے کاموں میں سے ہے یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ انسان کو جب بھی وہ خالفت کا سامنا ہو تو وہ صبر کرے نمبر تو تقویٰ کی روشت تیار کرے یہ صبر اور تقویٰ کیا ہے کہ مثلا اگر کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے آپ کو کوئی گمراہ قرار دے رہا ہے آپ کو کوئی جہنمی بتا رہا ہے آپ کو کوئی دین سے نکل جانے والا بتا رہا ہے تو پھر ان کی باتوں کو بہت سنجیدگی سے نہ لیں آپ دیکھئے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو کسی کی بات سے ان کے اتنا بڑک اٹھتے ہیں کہ لڑنے مڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں اور باز وقت بہت بڑا نقصان کرتے ہیں سامنے والے شخص نے تو ایک بات ہی کہی ہوتی ہے اور یہ جوتا اٹھا لیتے ہیں اس کے جواب میں تو اس جواب میں پھر اس سے بڑی مسئیبت آتی ہے تو حل کیا ہے حل یہ ہے کہ انسان ایسی باتوں کو زیادہ امپورٹنس نہ دے افواہوں کو زیادہ امپورٹنس نہ دے دل پریشان کرنے والی خبروں کو زیادہ امپورٹنس نہ دے جس شخص کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اس کے اندر ایسے سارے محول میں رہتے ہوئے بھی ایک اتمنان ہوتا ہے اور اس کو فوکس کرنا چاہیے اپنی ذات کے اوپر کہ مجھے صبر کرنا ہے اور مجھے تقویہ اختیار کرنا ہے اور تقویہ کیا ہے کہ اگر تم نے کسی سے بدلہ لینا بھی ہے تو بس اتنا ہی جتنا اس نے تمہارے سے زیادہ کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آکر السلام علیکم کہا تو آپ نے وَعَلَيْكُمْ کہہ دیا وَعَلَيْكُمْ برابر کی بات ہوگئے لیکن حضرت عائشہ نے کیا کیا زیادہ کر دیا تو تقویہ کیا کہتا ہے کہ زیادہ نہیں کرنا ہو اسی حد پہ رہنا ہے اور یہ بہت ضروری ہے کوئی کتنا بھی بڑا مخالف ہو کوئی کتنا بھی کتنا بھی زیادہ آپ کے پیچھے پڑ جائے لیکن آپ نے تقویہ کا دامن نہیں چھوڑنا کسی کی مخالفت انسان کو غلط کام کرنے پہ نہ اکسائے پھر فرمایا دُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَعُوا بِغَدَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَا أَسَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر زلت مسلط کر دی گئی سوائے اس کے کہ اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں اور وہ اللہ کی طرف سے غزب میں گرفتار ہو کر پلٹے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے تو یہاں پر اہل کتاب کا انجام بتا دیا گیا کہ ان کی نافرمانی اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ان پر زلت مسلط کر دی سوائے اس کے کہ اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور یعنی لوگوں کی مدد لیں یعنی مسلمانوں کی تو بات یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی جب کوئی قوم کرتی ہے اور بحیثیت مجموعی جب کوئی قوم کرتی ہے یا کفر اختیار کرتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کی رسی دراز ہے یعنی اللہ تعالیٰ رسی دراز کر دیتا ہے اور موقع دیتا ہے کہ بندہ پلٹے واپس آ جائے لوٹے لیکن جب انسان لوٹتا نہیں تو پھر ایک وقت ضرور آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رسی کھینچ لیتا ہے تو یہاں پر کہا تو ان کو جا رہا ہے اہل کتاب کو لیکن سب کے لئے اس میں نصیحت ہے کہ اللہ کی آیات سے انکار نافرمانی اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ سزاؤں کا سبب بنتی ہیں اور اسی کے نتیجے میں انسان نہ صرف یہ کے آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَا بِغَيْرِ حَد بغیر کسی وجہ کے نبیوں کو قتل کر دیتے ذَلِكَ بِمَا أَسَو یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی وَكَانُوا يَاتَدُونَ اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے تو یہ وجہ ہے کس کی؟ ذلت کی رسوائی کی لَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَا الْلَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ وہ سب ایک جیسے نہیں اہلِ کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق پر قائم ہے وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اُمَّةٌ قَائِمَةٌ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالی بہت انصاف سے کام لیتے ہیں کہ اہلِ کتاب میں جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ سب اہلِ کتاب پر ذلت اور رسوائی مسلط نہیں کی گئی بلکہ وہ سب ایک جیسے نہیں ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق پر قائم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی ہے اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر عمل پیراہ رہنے والی ہے اور ان میں خاص طور پر رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے یعنی تحجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے جس میں اپنے رب کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں وَهُمْ يَسْتُدُونَ اور اللہ کے لئے خوشو و خضو کے ساتھ رکو اور سجدے کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر کوئی بھی ایسا کام رات کے وقت کرتا ہے جاک کر کہ جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو خصوصاً قرآن کے ساتھ اگر کوئی تعلق ہے قرآن کی تلاوت تحجد میں قرآن کا پڑھنا یا یاد کرنا یا اس کے اندر غور و فکر کرنا تو ان کاموں کے لئے یعنی علم کے سیکھنے سکھانے میں اور یعنی اللہ کی عبادت کرنا جو ہے اس میں علم کا سیکھنا سکھانا اور افضل ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھئے کہ یتلونا آیات اللہ اللہ کی آیات کی تلاوت اور تلاوت جو ہے وہ صرف ریڈنگ بھی نہیں ہوتی تلاوت کا ایک معنی اس میں غور و فکر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آنا لیل رات کو عبوماً جو تلاوت کی جاتی ہے اس میں تحجد میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی طرف اشار ہے کیونکہ اس میں لمبا قیام کس وجہ سے ہوتا ہے اللہ کی آیات کی تلاوت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے وہ ہم یس جدون اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں تو اللہ کی آیات کی تلاوت کو نمبر ون رکھا ہے یتلونا آیات اللہ ٹھیک ہے اور یس جدون کو بعد میں رکھا ہے اگرچہ سجدہ اللہ کے بہت قریب کرتا ہے لیکن قرآن بھی اللہ کے قریب کرتا ہے اور دن کی نصمت رات کے وقت قرآن کا پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے تو جس کو یہ نصیب ہو جائے تو بہت ہی خوش قسمت انسان ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کرنی چاہیے اگر زمانی یاد نہ بھی ہو تو انسان دیکھ کر پڑھتا رہے اور اب تو سیل فون کی وجہ سے مشکل بھی نہیں کیونکہ اس میں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ اس کی بیعت بھی ہوگی رات کو فوکس بھی زیادہ ہوتا ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد تو صرف دو آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے دن رات تلاوت کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا پڑوسی کہتا ہے کاش مجھے بھی وہ دیا جاتا جو پلان کو ملا ہے تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا جیسے وہ عمل کر رہا ہے یعنی ایک حقیقت ہے کہ قرآن کا پڑھنے والا جو ہے وہ واقعی قابل رشک ہے جو دیکھتا وہ سوچتا ہے کاش مجھے بھی ایسا وقت ملے یا ایسی سہولت ملے کہ میں بھی یہ پڑھ سکوں دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اسے حق کی بالا دستی کے لیے خرچ کرتا ہے حتیٰ کہ اسے دیکھ کر دوسرا شخص کہتا ہے کاش مجھے بھی یہ مال دیا جاتا جیسے کہ فلان کو دیا گیا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا جیسے وہ عمل کر رہا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دس آیتوں سے قیام کیا اللہ اس کو غافلوں میں نہیں لکھے گا ٹھیک ہے لم یکتب من الغافلین وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا دس آیتیں مثلا صورت القحف کی پہلی دس آیتیں آپ پڑھتے ہیں اسی طرح دس آیتوں والی صورتیں پڑھتے ہیں تو آپ غافلوں میں نہیں لکھے جائیں گے اور جو سو آیتوں سے قیام کرے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے اور جو ہزار آیتوں سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے تو اس لئے اب یہ ہر ایک کی اپنی کپیسٹی ہے اور شوق ہے اور ہمت ہے کہ وہ کتنی آیتیں پڑھ سکتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے اقتبرانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کے قیام میں دس آیات علاوہ کی اس کے لئے عجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عز و جلہ فرمائے گا پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ چڑھتا جا یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی وہ اس تک پہنچ جائے گا تب تیرہ رب عز و جلہ بندے سے فرمائے گا مٹھی بھرو وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا ہے رب تو خوب جانتا ہے کہ کیا بھرو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے میں نعمتیں بھر لو یعنی کتنا زیادہ اس کے لیے یعنی عزت اور اکرام کا معاملہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی براہ راست اس سے بات کرے گا اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر لے کہ ہم قرآن یاد کرے اور ہمیں یاد رہ جائے ان کے لیے کتنا بڑا جائے ایک ہوتا ہے یاد کرنا اور ایک ہوتا ہے یاد کر کے پھر پڑھنا بھی یہ اب اہل کتابی کی صفت بیان ہو رہی یہاں پر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں یعنی ایک طرف نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور دوسری طرف ایمان کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نئی ان المنکر بھی کرتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں نیک لوگوں میں سے ہیں یہاں پر امر بالمعروف اور نئی ان المنکر کے ساتھ جو خاص بات آئی ہے یوسار اون فی الخیرات نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا سستی نہ کرنا یعنی نیکی کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جب بھی ہو سکے فوراں نیکی کر لیتے ہیں کوئی موقع آئے سے ہی وہ تلاش میں رہتے ہیں اور فوراں کرنے کی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی سے محبت ہے انہیں کیونکہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ کام کرنے میں دیر نہیں لگتی وہ مشکل میں بھی وہ کام انسان کر لیتا ہے اور انہیں نیکی کے فائدوں کا بھی اور ان کے نتیجوں کا بھی پتا ہوتا ہے تو یہ چیز بھی ان کی موٹیویشن کا سبب بنتی ہے تو انہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف کی ہے اور یہی لوگ سالحین میں شمار ہوں گے اور نیکی کا جو کام بھی وہ کریں تو اس میں ہرگز ان کی ناقدری نہ کی جائے گی اور اللہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے خوب جاننے والا ہے اور اللہ تقوی والوں کو خوب جاننے والا ہے تو اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ متقی انسان کی نیکی زائے نہیں ہوتی تقوی کے ساتھ جب انسان نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی عجر و ثواب لاتی ہے یعنی انہیں اس کے ثواب سے محروم نہیں رکھا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے عامال کا پورا پورا عجر و بدلہ ان کو عطا کرے گا اس کے مطابق جو ان کے دل میں ایمان تقوی اور اخلاص ہوگا قرآن مجید میں آتا ہے اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اس کو بڑھا دے گا اور اپنے ہاں سے بہت بڑا عجر اطاف فرمائے گا مِلَّ دُنْهُمْ اور ہر نیکی کا بدلہ کم از کم دس گناہ تو ہے ہی اور سات سو گناہ تک اور اس سے بھی زیادہ لیکن برائی کا بدلہ اتنا ہی جتنی کسی نے برائی کی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَا اَنْهُمْ اَمْبَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئَا وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اب دوسری طرف انکار کرنے والوں کی سزا بھی بتا دی گئے اور یہ قرآن مجید کا عام انداز ہے کہ جہاں ایک طرف اچھا کام کرنے والوں کا اچھا بدلہ بتایا جاتا ہے وہاں برا کرنے والوں کی سزا بھی بتائی جاتی ہے تو جو لوگ کفر کریں گے ان کے مال اور اولاد ان کی کام نہیں آئے گی اللہ سے بچانے نہیں سکیں گے دنیا میں انسان سب سے زیادہ جن چیزوں کو فوکس میں رکھتا ہے وہ مال اور اولاد اور ان کی خاطر بعض اوقات گناہ کرتا ہے لیکن کامت کے دن یہی اولاد فائدہ نہ دے گی اور یہ لوگ آگ کے ساتھی ہوں گے جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یاد رکھئے کہ اللہ کے عذاب کو کوئی طالبی نہیں سکتا کوئی دور بھی نہیں کر سکتا نہ مال کر سکتا نہ اولاد دنیا میں کیا ہوتا ہے اگر انسان کسی مشکل میں پھنچ جائے تو بعض اوقات مال دے کے چھوٹ جاتا ہے کوئی رشوت دے دیتا ہے کوئی بدلہ دیتا ہے کوئی فائن پے کر دیتا ہے اور باہر ہو جاتا ہے اور دوسری طرف یا پھر بچے ہوں اس کے قابل تو وہ آڑے آ جاتے ہیں وہ خدمت کرتے ہیں مدد کرتے ہیں فائدہ دیتے ہیں لیکن جو مسئیبت قیامت کے دن آئے گی اس میں مال بھی فائدہ نہیں دے گا اور اولاد بھی کام نہیں آئے گی اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو جو ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا پھر وہ اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو یہاں کفار کی نیکیوں کی مثال دی گئی ہے یعنی اوپر بات ہوئی تھی نا کہ ان اللہ زینہ کفر تو اسی آیت سے متعلق ہے یہ آیت یہ آیت پچھلی آیت کی کنٹینیشن ہے کہ ایسے لوگ جو کفر کرتے ہیں جب وہ کوئی مال خرچ بھی کرتے ہیں دنیا میں تو اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا یعنی کافر کے صدقہ و خیرات اور چیارٹی کے کاموں میں جو وہ دیتا ہے وہ بے فائدہ ہو جاتا ہے زائع ہو جاتا ہے آخرت میں اس کو فائدہ نہیں ہوگا اس کی مثال کیسے دی کہ جیسے ایک انسان کوئی باغ لگاتا ہے اور وہ خوب پھل پھول لاتا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے کہ ایک موسم بدلہ تھنڈی ہوا چلی اور سارا کچھ زرد ہو گیا بیکار ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا جب یہاں خزاں آتی ہے تو خزاں میں کیا ہوتا ہے سرسبز درخت بھرے ہوئے درخت پتوں سے اور سرسبز بھی اور اس کے ساتھ کلرز والے بھی جو ہی ایک ہوا چلتی ہے ہوا آتی ہے تو اس کے بعد ان کے رنگ بدل جاتے ہیں اور پھر وہ نہ صرف یہ کے رنگ بدلتے ہیں بلکہ گر جاتے ہیں پتے اور گر کے پھر ہوا چلتی ہے تو ان کو اڑا کے دور دور لے جاتے ہیں توڑ کھوڑ دیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ان کی شکل ہی نظر نہیں آتی اور اگر درختوں پہ لگے بھی رہ جائیں تو ان کا حال خراب ہو جاتا ہے تو یہاں اسی کی مثال دی گئی کہ ایسی ہوا جس میں سخ سردی ہو تھنڈی ہوا چلے جو اس قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا یہاں ظلم کرنے والے کون ہیں جو اللہ پر ایمان لائے بغیر آخرت پر ایمان لائے بغیر وہ دنیا میں محنت کر کر کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو ان کی کھیتی برباد ہونے والی ہے وہ کوئی پھل لانے والی نہیں ہے تو دوسرے لفظوں میں کفار کا مال خرچ کرنا ان کے لئے حسرت کا باعث ہوگا کیونکہ جس شخص کا کھیت ہی تباہ ہو جائے اس کی حسرت اور ندامت حسرت اور پریشانی پشمانی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں کافر کی نیکیاں اس کے لئے کچھ بھی فائدہ من ثابت نہ ہوگی جیسے ابن جدان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس نے کسی دن بھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیہ تھی یوم الدین تو اس لئے اس کو مساکین کو کھانا کھلانے اور صلح رحمی کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا یا ایہا اللذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونكم یا ایہا اللذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونكم لا یعلونكم خبالا ودو ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہهم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم ال آیات ان کنتم تاقلون اے لوگ جو ایمان لائے ہو اپنوں کے علاوہ دوسروں کو رازدار نہ بناو یعنی گہری دوستی نہ کرو وہ تمہاری خرابی میں کمی نہ کریں گے یعنی جو ہی تمہارے راز ان کو پتا چلیں گے وہ تمہیں نقصان دیں گے وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کسی مشکل میں پڑو یقیناً بغض ان کے موہوں سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں یعنی دو دلوں میں چھپایا ہوا ہے ایمان والوں کے خلاف وہ تو بہت زیادہ بڑا ہے یقیناً ہم نے تمہارے لئے نشانیاں کھول کر میان کر دی ہیں اگر تم اقل رکھتے ہو تو یہاں پر بتانا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کپڑا جو پلنگ کے اوپر بچھائے جانے والے کپڑے کے نیچے ہوتا ہے اور بتانا اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کے ساتھ غم خاری کرتا ہے خاص اہل و ایال خاص دوست ہمراز تو ایسے لوگوں کو جو تمہارے دین کے دشمن ہوں ان کو اپنا بتانا مت بناو دلی تعلق صرف تقویٰ والوں سے رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میرے یہ اہل بیعت سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہیں یعنی خاندان والے سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ قریب ہیں جبکہ میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہیں وہ جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قریب کس کو بتایا ایک اور جگہ پر آتا ہے جو متوازے ہوں گے منکسر المزاج ہوں گے ایسے اور اچھی اخلاق والے ہوں گے قیامت کے دن وہ میرے زیادہ قریب ہوں گے تو انسان کو اسی بناہ پر دنیا میں بھی کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ قریبی تعلق رکھتا ہے جس کا وہ ہم درد ہوتا ہے اس کا احسان مند بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے دین پر وہ چل پڑتا ہے اور بعض اوقات اس سے دھوکہ بھی کھا جاتا ہے ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلی وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْوا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْضِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْضِكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور ہاں تم وہی لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم ساری کی ساری کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہو اور تم ساری کی ساری کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہو اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے میں یقیناً اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے تو یہاں پر مثال سے بات سمجھا دی گئی کہ وہ تمہارے یعنی تم سے محبت نہیں کرتے تم اپنے بھولپن میں ان کے ہم درد بھی ہو ہم درد کا کیا ہوتا ہے جن کا درد ایک ہو تو تم ان سے ہم دردی بھی کرتے ہو ان کی کتابوں کو بھی پڑھتے ہو یعنی کہ ان پر ایمان پڑھتے نہیں تم ان کی کتابوں پر ایمان بھی رکھتے ہو لیکن یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے تو یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ تمہارے دوستوں لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر شدید غصے کا اظہار کرتے ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھپے راست بھی کھول کے مسلمانوں کو خبردار کر دیا اللہ سینوں کے بید بھی جانتا ہے یعنی یہ جو وہ مو سے ظاہر نہیں بھی کرتے جو دل میں چھپائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کو پتا ہے اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے علم کامل کی بنا پر تمہیں خبر دے رہا ہے اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں اور ایسی صورت میں اگر تم صبر کرو اور تقویہ اختیار کرو تو ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے گی یقیناً جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گیرنے والا ہے یہاں پر ان کی سخت دشمنی کی تفصیل مزید بیان کی گئی کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں اچھے نہیں لگتی حسد کرتے ہیں تم سے اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں یعنی یہ سخت اداوت کی علامت ہے اور بغض کی علامت ہے کہ وہ مومنوں پر آنے والی مصیبت سے خوش ہوتے ہیں تو ایسے لوگ اس بات کے اہل نہیں کہ انہیں رازدار اور دوست بنایا جائے خاص طور پر دین کے کاموں میں اور عام روز مرد زندگی میں بھی انسان کو ایسے لوگوں سے موتات رہنا چاہیے جو آپ کی خوشی پر خوش نہ ہوں اور آپ کی تکلیف پر خوش ہوں لیکن ایسے لوگوں سے معاملہ کیا کریں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا سبر اور تقوی نیگٹیو ریاکشن نہیں لڑائی جگڑا نہیں اپنے آپ کو سنبھال لو اپنی احتیاط کرو اگر تم یہ دو کام کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُوا هُمْ شَيَّا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط ان سب کی کاروائیاں جو ہیں وہ اللہ کو خوب پتا ہیں ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ ایسے دوست سے پناہ مانگی جائے جو انسان کے لئے سنسیر نہ ہو یعنی ایسے چالباز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہو اور اس کا دل میری نگرانی کر رہا ہو اور اگر وہ کوئی نیکی کی بات دیکھے تو اس کو دبا دے چھپا دے ذکر ہی نہ کرے اور اگر کوئی برائی کی بات دیکھے تو اس کو پھیلا دے تو بات یہ ہے کہ جس کو صبر اور تقوی مل جائے مقابلے کے لئے اس کو بہت سی بھلائی مل گئی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَائِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِیٌ عَلِيم اور وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ صبح صویرے اپنے گھر والوں سے اہد کی طرف نکلے تھے آپ جنگ کے لئے مومنوں کو مورچوں پر متعین کر رہے تھے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا تھا یہاں غزوہ اہد کا بیان شروع ہو رہا ہے جو آگے کئی آیات میں مسلسل اس کا ذکر آئے گا غزوہ اہد غزوہ بدر میں جب ذلہ تامیز شکست ہوئی مشرقین مکہ کو ان کے ستر آدمی قتل ہوئے ستر قید ہوئے تو پھر انہوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا منصوبہ بنا لیا اور مختلف قبائل سے لوگوں کو جمع کر کے تقریباً تین ہزار کا مسلح لشکر ساتھ لے لیا اور جبل اہد کے قریب آکر ٹھائر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا بعض نے مدینہ میں رہ کے لڑنے کا مشورہ دیا جبکہ بعض پرجوش نوجوانوں نے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے میدان میں نکل کر لڑنے پر اسرار کیا تو آپ ان کی رائے کے مطابق ایک ہزار لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے مقام شہد پر عبداللہ بن عبی نے دھوکہ دیا اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا اب مشرقین تین ہزار ہیں اور یہ سات سو ہیں چار بنا زیادہ ہو گئے وہ بہرحال ان کو دیکھ کر مسلمانوں کے دو گروہ جو تھے بنو حارسہ اور بنو سلمہ انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی واپس چلے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی بخشی اور سات سو لوگوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور احد کے قریب وادی میں فوج کو آراستہ کیا اور صحابہ کو ترطیب دیا اور خاص طور پر عبداللہ بن جبہر کو پچاس تین اندازوں پر امیر مقرر کیا اور فرمایا اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمیں نوچ رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے مت ہٹنا یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دے دی ہے اور انہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالا ہے تب بھی اپنی جگہ پہ قائم رہنا حتیٰ کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں لیکن کیا ہوا اس کی تفصیل آگے آئے گی جب تم میں سے دو گروہوں نے ہمت ہارنے کا ارادہ کیا حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا اور اللہ ہی پر مومنوں کو توقل کرنا چاہیے یعنی جب عبداللہ بن عبی تین سو ساتھیوں سمیتھ چلا گیا تو انسار کے دو قبیلوں بنو حارسہ اور بنو سلمہ کے دلوں میں بھی کمزوری آگئی اور وہ مسلمانوں کی کفار کے مقابلے میں کلیل تعداد کو دیکھ کر دل چھوڑنے لگے لیکن چونکہ مخلص مسلمان تھے اللہ نے ان کے دل مضبوط کر دیئے منافق چونکہ منافق تھے اللہ نے ان کے حال پر چھوڑ دیا اس پر کوئی بات ہی نہیں کی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب دو گروہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا لیکن میرے لئے اس آیت کا اترنا گرانی کا باعث نہیں یعنی ہماری بزدلی کا ذکر ہے قرآن میں لیکن ہمیں برا نہیں لگتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کے بارے میں اللہ ہمارا مددگار تھا تو اللہ ہمارا مددگار تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کا مددگار اللہ ہو تو کمزوری کے موقع پر بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو تھام لیتا ہے کمزور ہونے کے باوجود بھی اس کو ہمت دے دیتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمْ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمْ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تم نے ہمت کیوں ہاری حالانکہ یقینی طور پر اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا تھا جبکہ تم اس وقت کمزور تھے پس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو غزوہ احد کی ذکر کے فوراں بعد غزوہ بدر کا ذکر کیوں کیا گیا یہ سمجھانے کے لیے کہ اس وقت تمہاری تعداد بھی کم تھی اور تمہارے پاس سامان بھی نہیں تھا سامان جنگ لیکن پھر بھی اللہ نے تمہاری مدد کی تو اصل مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے فرشتوں کے ذریعے مدد آئی تھی تقول للمؤمنین علی اکفیکم علی اکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاسة آلاف بثلاسة آلاف من الملائکت منزلین جب آپ مؤمنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ خوشخبری کافی نہیں کہ تمہارا رب اتارے ہوئے تین ہزار پرشتوں سے تمہاری مدد کرے یعنی گنتی کر کے بتایا کہ تین ہزار حالانکہ صرف ایک جبریل کے پر کونے سے جو انہوں نے صدوم کی بستیوں کو کھاڑ کے آسمان تک لے جا کے واپس پلٹایا تھا وہ بھی کافی تھی ایک جبریل کا ایک پاری کافی تھا سب کو اڑانے کے لیے لیکن چونکہ انسان ہے نا حساب کتاب میں اس کو بڑا سکون ہوتا ہے کہ گنتی کرتا ہے کہ اچھا اتنے پیسے ہیں اتنی یہ چیز ہے وہ کونٹیٹی کو دیکھتا رہتا ہے نا تو اللہ نے بھی پھر انہی کی ریایت کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ تمہارے رب نے تم سے تین ہزار فرشتوں کا بعدہ کیا ساد میں ابھی وقاس کہتے ہیں کہ میں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان کے ہمراہ دو مرد سفید لباس میں آپ کی حمایت میں بڑی سختی سے لڑ رہے تھے میں نے ان کو اس سے پہلے اور بعد میں کبھی نہیں دیکھا اسی طرح صحابہ نے اور بھی چیزیں دیکھی تھی بَلَا اِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَتِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَتِ مُسَوِّمِينَ کیوں نہیں بلکہ اگر تم صبر کروگے اور تقویٰ اختیار کروگے اور وہ دشمن تمہارے پاس اپنے پورے جوش سے آ جائے تو تمہارا رب پانچ ہزار نشان لگائے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا یعنی جتنا جتنا صبر اور تقویٰ بڑھے گا اتنی اتنی مدد بھی بڑھ جائے گی وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَسْرُ إِلَّا مِنْ اِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور اللہ نے اس مدد کو تمہارے لئے خوشخبری ہی بنا دیا اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں اور مدد تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بہت زبردست بہت حکمت والا ہے یعنی یہ فرشتوں کی تعداد کو منشن کرنا تمہارے لئے خوشخبری بھی تھا اور دلوں کے اتمنان کا ذریعہ بھی لیکن یہ یاد رکھے مومن کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بغیر بھی مدد کرنے پہ قادر ہیں وَمَن نَسْرُ إِلَّا مِنْ اِنْدِ اللَّهِ یہ تو صرف انسانوں کو خوش کرنے کے لئے تعداد بتائی گئی ورنہ تو اصل میں اللہ ہی کی مدد ہے یعنی انسان صرف اسباب پہ اعتماد نہ کرے اسباب تو دلوں کے اتمنان کے لئے ہوتے ہیں اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے اس پر انسان کا بھروسہ ہو تو پھر بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے لِيَقْتَعَ تَرَفَمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ اور یہ مدد اس لیے بھی آئی تاکہ وہ کافروں کا ایک حصہ کٹ دے یا وہ انہیں زلیل و پسپا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں یعنی اللہ نے یہ مدد کس لیے بھیجی جنگِ بدر میں تاکہ ان کے بڑے بڑے آئیمہ جو ہیں وہ ختم ہو جائے ان کا ایک حصہ کٹ جائے اور ان کو زلیل و پسپا کر دے اور وہ واپس مکہ لوٹیں کس طرح زلیل و خار ہو کے خائب و خاسر ہوتا ہے وہ جو اپنے مقصد کو نہ پہنچ سکے یعنی جس چیز کی وہ عرضو رکھتا تھا وہ تو آیت مسلمانوں کو مٹانے لیکن بغیر اس کامیابی کے وہ واپس پلٹے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ خواہ وہ ان پر مہربان ہو جائے یا وہ انہیں عذاب دے کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہیں ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عنا سے روایت کرتے ہیں جنگِ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ربائی دانٹ ٹوٹیا اور آپ کے سر میں بھی زخم لگا آپ اپنے سر سے خون پوچھتے جارے تھے اور فرما رہے تھے وہ قوم کیسے فلا پائے گی جس نے اپنے نبی کے سر میں زخم لگایا اور اس کا ربائی دانٹ ٹوٹ دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نازل کی لَيْسَلَقَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئِ اُن اس معاملے میں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں کیونکہ آپ فرما رہے تھے کہ وہ قوم کیسے فلا پائے گی یعنی اس کو کیسے ہدایت ملے گی دوسرے رفضوں میں لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روک دیا گیا تو جن لوگوں کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے تھے اور جنہوں نے یہ تکلیف آپ کو پہنچائی تھی بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے اللہ نے ان کو اسلام کی ہدایت عطا کر دی تھی اور اللہ چاہتا تو سزا بھی دے سکتا تھا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جسے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے یہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی ملکیت اور اس کی قوت اور قدرت کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ہر چیز کا مالک وہ ہے حتیٰ کہ بخشش کا مالک بھی وہی ہے اور جس کے حق میں وہ چاہے اس کو وہ بغیر کسی کے سفارش کے بھی بخش سکتا ہے اور جس کو عذاب دینا چاہے تو کوئی اس کو روکنے والا بھی نہیں ہے بہرحال وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ کہہ کے آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے اس کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے اور ہمیں کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کیونکہ ایک بہت دل دہلا دینے والی روایت آتی ہے ابو دعود میں ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل میں دو آدمی ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے ان دونوں میں سے ایک تو گناہگار تھا اور دوسرا عبادت میں کوشش کرنے والا تھا عبادت کی جد و جہد میں لگے رہنے والا شخص ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے ہی دیکھتا اور کہتا گناہوں سے رک جاؤ ایک روز اس نے کوئی گناہ کرتے ہوئے اس کو دیکھا تو کہا کہ رک جاؤ اس نے کہا گناہگار نے تم مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دو کیا تم مجھ پر نگران بنا کے بھیجے گئے ہو اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا یا کہا کہ اللہ تم کو جنت میں داخل نہیں کرے گا تو دونوں کی روحیں قبض کر لی گئیں دونوں رب العالمین کے پاس جمع ہوئے تو اللہ نے اس عبادت میں کوشش کرنے والے سے فرمایا کیا تم مجھے جانتا تھا یا جو میرے ہاتھ میں ہے تجھے اس پہ قدرت حاصل تھی اور پھر گناہگار سے فرمایا جاؤ میری رحمت سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور دوسرے کے متعلق فرمایا اس سے آگ میں لے جاؤ ابو حرارہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس شخص نے ایسی بات کہہ دی تھی جس نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت تباہ کر کے رکھ دی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسی باتوں سے بچائے جو ہم بے سوچے سمجھے کر جاتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ اور حکمت عطا کرے اور صحیح بات کی توفیق عطا کرے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا